نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ علی امران مدنی سورت بیس رکوات دو سو آیات ترتیب کے اعتبار سے تیسرے اور نزولی اعتبار سے ایٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی سورت کا نام اس حوالے سے کہ آل امران کی روداد اس میں سنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ دو نام سورہ الکنز اور سورہ الستغنا بھی ہمیں کچھ مفسرین کے حوالے سے پہنچتے ہیں اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں چار اجزاء نزولی اعتبار سے چار اجزاء اس کے بیان کیے جاتے ہیں پہلے سے لے کے چوتھا رکو یہ وہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا چوتھے سے لے کے چھوہ رکو یہ وہ ہے جو نوہ ہجری میں نجران کے وفد کے آنے کے بعد ان کے سوال کے جواب میں نازل ہوا ساتھوے سے باروہ رکو غزوہ بدر کے بعد اور تیرہوے سے بیسوہ رکو اخت کی روداد کے بعد اس کے تبصرے کے حوالے سے نازل ہوا اس کی فضیلت اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از زہرہ وین دو چمکنے والی صورتیں انہیں پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی جیسے دو سائبان بادلوں کے دو جھنڈ اور پرندوں بادلوں کے دو گروہ اور پرندوں کے دو جھنڈ اور یہ پڑھنے والوں پر سایا کریں گی اور ان کے حق میں سفارش کریں گی اور ویسے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کے قیامت کے دن کوئی شافی نہیں ہوگا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں ہوگی اور وہ بھی حدیث طور آئیں کہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے روزہ کہے گا میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا اور قرآن کہے گا میں نے اسے سونے سے روکے رکھا تو لہٰذا یہ الزہرہ وین کل الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے الزہرہ وین کی پہلی سورت سورہ البکرہ مکمل کی اور آج الحمدللہ سورہ عالمران کا سلسلہ اگر مختصراً اس کو کچھ یوں ریلیٹ کروں کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا کہ بندے نے دعا کی کہ اللہ مجھے سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا اور پھر مزید وضاحت ہوئی کہ جو مغدوب ہیں یعنی یہود ان کے رستے اور دوالین یعنی عیسائیوں کے رستے پر چلنے سے بچنے والا بنانا تو اللہ سبحانہ تعالی نے جب ذالکل کتاب لا رعب فیہ دل المتقین کہہ کے یہ کتاب تھمائی کاری ہے قرآن کو تو سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے پیروکاروں کی روداد مغدوب کی رودادیں اور روئی اور سرگرمیاں دکھائیں تاکہ ہم عملی طریقے سے ان کے روئی دے کر ان روئیوں سے بچنے اور اس انجام سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر سورہ الامران میں اللہ سبحانہ تعالی نے دوالین اور عیسائیوں کی روداد کا تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ دو حروف سے مل کے بنتا ہے ال اور الہ د الہ دواحد الہ اللہ کی تمام صفات جو بہترین حالت میں ہیں وہ وحدانیت کے ساتھ لفظ میان کرتا ہے تمہارا اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہوا اس جیسا کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے یہ افضل ذکر ہے یہ افضل ذکر بھی ہے اور کلمہ طیبہ جس کو ادا کرنے کے بعد ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ اس کا ایک لازم ابتدائی جزبی ہے کلمہ طیبہ جو سات حروف پر مشتمل وہ ابتدائی بنیادی کلمہ ہے جو ایک شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یہ سات حروف پر مشتمل کلمہ کیا اس کی صرف اس کی زبان سے ادائیگی فرق ڈالتی ہے آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اس کے پڑھنے اور اس کے نہ پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد کی خالت میں زمین آسمان کا فرق ہے پہلے وہ کافر تھا پھر وہ مسلم و مومن بن جاتا ہے پہلے وہ اللہ کا ناپسندیدہ مبغوز تھا پھر وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے اس کا انجام پہلے جہنم تھا پھر اس کا انجام انشاءاللہ اپنی محنت کے بعد جنت بن جاتا ہے تو یہ جو اتنا ریڈکل ٹرانسفورمیشن اور یہ جو اتنا زبردست فرق رمودار ہوا کیا یہ صرف زبان کی ادائیگی سے کیا نوکے زبان سے یہ کلمہ ساتھ حروف کو پکار دینے کے بعد نہیں صرف زبان سے پکارنا نہیں تو کیا صرف یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا نام مہن سنگھ سے یا گرنط سنگھ سے عبداللہ رکھ لینا یا اپنا نام جو ہے وہ جمیلہ یا زینب رکھ لینا اور یا پھر یہ کہ وہ پہلے دھوتی پہنتا تھا تو مسلمانوں کے لباس پہننے لگے گا وہ خاتون تھی پہلے ساڑی پہنتی تھی اپنے بالوں میں تلک اور سندھور لگاتی تھی اپنی پیشانی کے اوپر تلک لگاتی تھی بالوں میں سندھور لگاتی تھی وہ چھوڑ دیتی ہے اور مسلمان خواتین کا ڈریس کوڈ اپنا لیتی ہے کیا اس سے فرق نمائی ہوگا یا وہ اپنا نام جو ہے وہ ہندووں کی اور سکھوں کی ووٹر لسٹوں میں سے نکال کے مسلمانوں کی ووٹر لسٹوں میں شامل کر دیتی ہے نہیں صرف اس سے نہیں لا الہ الا اللہ بنیادی طور پر ایک اعلان ہے ایک قرار ہے ایک وعدہ ہے ایک قولو قرار ہے جس سے دل سوچیں رویے انداز بدل جاتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ یہ کلمہ کہہ دینے کے بعد یہ وعدہ قولو قرار کر لینے کے بعد میں کیا کروں گی میں معبود صرف تجھے مانوں گی میری عبادت چاہے وہ جسمانی ہے روغانی ہے مالی عبادت ہے ایک تو وہ ہوں گی صرف تیری اور ہوں گی صرف تیری رضا اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ ہے وہ وعدہ اللہ میں معبود صرف تجھے مانوں گی میری عبادت تو یہ ہے وہ قول و قرار کہ میری عبادات کا محور اور مرکز اور مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف تیری رضا ہوگا اور دوسرا یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس قول اس وعدے کے بعد میں بندگی میں اطاعت میں اوبیڈینس صرف تیری کروں گی سر تسلیم تیرے آگے خم کروں گی اپنے اختیارے عمل سے دستبردار ہو کے اپنی باغیں تجھے تھما دوں گی تو جدر کھینچے گا میں ادھر پھر جاؤں گی تو روکے گا تو میں رک جاؤں گی تو ڈھیل دے گا تو میں چڑھوں گی اور اتروں گی یہ ہے لا الہ الا اللہ اپنی اوبیڈینس اور اپنی بندگی کا قول و قرار لا الہ الا اللہ کہنے والا گویا لا کی تلوار چلا کے بتا دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے لا کی تلوار چلا دی ہے تیرے علاوہ باقی تمام اوبیڈینس پر یہ قلبہ کہنے اور پکارنے والا بنیادی طور پر کیا کرتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے نفس کی خواہشات عرضویں اور تمنایں میرے گھر والوں کی مرضی اور ان کی خواہشات میری برادری کی رسومات اور طریقے میرے معاشرے کے قوانین میرے ملک جو ملت ہے اس کے قوانین اگر وہ تیرے حکمات کے مطابق ہیں تو پھر سر آنکھوں پر پھر تو میں ان کو مانوں گا لیکن اگر میرے نفس کی خواہشات میرے گھر والوں کی خوشیاں میرے معاشرے کی رسومات میری برادری کے طریقے میرے ملک و ملت کے قوانین اے میرے علاوہ تیرے حکمات سے کلاش کرتے ہیں ان کے منافع ہیں تو میں لاکی تلوار چلا چکی ہوں میں لاکی تلوار چلا چکی ہوں ہر بندگی پر ہر اختیار عمل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اس قلمے کے مصداق کو سمجھنے اور اس قول و قرار کو اپنے مرتے دم تک نبھانے کی توفیق اتا فرما اللہ کرم فرمانا مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرما رہا ہے تمہارا معبود صرف اللہ ہے وہ کیسا ہے الحی القیوم دہرا لیجئے میں نے آیت القرصی میں بھی آپ کو حدیث بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم آزم اللہ کا سب سے بڑا نام صفاتی نام اللہ کا اسم آزم اس کو تین آیتوں میں تلاش کرو سورہ بکرہ کی آیت القرصی سورہ الامران کی آیت نمبر دو سورہ طواحہ کی آیت نمبر ایک سو یارہ ان تمام کے کھنگالے میں الفاظ کیا ہے الحی القیوم آپ نے فرمایا کہ اس کو پکار کے جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی آپ کی پریشانی اور گھبراہت کے موقع کے وقت کی دعا کیا ہے یا حیو یا قیوم اس نے تم پر یہ کتاب نازل گی ہے جو حق لے کر آئی اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی قرآن پشلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کیسے کہ ان پر ایمان کی دعوت دیتا ہے یؤمنونا بما انزلا الیکا وما انزلا من قبلی کا اور پھر قرآن اس کے ساتھ صرف یہی نہیں قرآن کی تعلیمات قرآن کے عقائد قرآن کے پیغام قرآن کے احقامات خلال اور قرآن ہم سارے کے سارے وہ ہی ہیں جو پشلی الہامی کتابوں کے اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا تھا تورات کیا ہے تورات وہ الہامی آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی یہ اس کو اہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ترٹی فور سے ترٹی نائن کتابیں اور جز بتائے گئے ہیں اسی طرح انجیل وہ الہامی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کے احقامات نازل کیے گئے ان پر مشتمل ہے اسے اہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے اور اس کے ٹوئنٹی فور سے لے کر ٹوئنٹی نائن جز موجود ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ انجیل جو ہے وہ وحی کے الفاظ پر مشتمل نہیں ہے انجیل ساری کے ساری وحی کے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خطبہ اپنی قوم کو اشارت فرماتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو کامل اور جامع بھی نہ بنایا پورے احقامات بھی نازل نہیں کیے گئے صرف قرآن قرآن کے احقامات جامع اور مکمل بھی ہیں اور اللہ نے پچھلی کتابوں کو ان کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا تھا وہ تحریف کا بھی شکار ہے اس لئے ایمان تو ان پر ہوگا لیکن اطاعت قرآن کے احقامات ہی کی ہوگی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل کے بعد اب اس نے کیا کیا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ اس نے قرآن کو یہاں فرقان کہہ کر پکارا فرقان کا مطلب ہے مبالغے کی حد تک فرق کرنے والا کس میں؟ حق و باطل میں نیکی گناہ میں جائز ناجائز میں رب پسند رب ناپسند میں حدود و قیود میں حق و باطل میں فرق کرنے والا بنایا اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں ان کو سخت سزا ملے گی اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے زمین و آسمانوں کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں وہی تو ہے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جائز سے چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے اس کتاب میں دو قسم کی آیات ہیں دو قسم کی آیات میں سے پہلی محکمات ہیں محکمات قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں محکم کلیر کٹ دو ٹوک واضح احقامات پر مشتمل ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقائد کی بات کی ہے ایمانیات کی بات کی ہے نیکی اور گناہ کے تصورات حلال اور حرام کی باتیں خدود اللہ قرآن کے قوانین بتائے گئے ہیں یہ وہ ساری قرآن کی آیات جو بلکل محکم ہیں جو بلکل کلیر کٹ احقامات پر مشتمل ہیں یہ محکمات ہیں اللہ نے فرمایا ہن نعمل کتاب اصل کتاب یہ ہی ہیں اور دوسری کون سی ہیں وہ تشابہات متشابہات کا مادہ شبہ سے ہے شبہ ڈالنے والیاں جن کو پڑھنے پر ان کا مطلب کلیر کٹ طریقے سے سمجھ نہیں آتا اور ان کے معنی ان کے پیغام جو ہیں وہ کچھ مشتبے سے وہ کنفیوزنگ سے وہ کچھ ڈائیوٹفل سے اور کچھ چھپے اور مبہم سے رہ جاتے ہیں متشابہات جو ہے ان کی تعداد مختلف بتائی گئے یا کچھ کے نزدیک سترہ ہیں کچھ پانچ کہتے ہیں اور اگر میں آپ کو مثالیں دوں تو جیسے اللہ سبحانہ تعالی ہم نے کہا لی آیت القرصی پڑھی تو وہاں پہ الفاظ عویس قرصی سماوات والرد کہ اللہ سبحانہ تعالی کی قرصی جو ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع اب اللہ کی قرصی کیسی ہے کس چیز کی ہے کہا ہے کتنی بڑی کتنی جھوٹی اس کا رنگ اس کی شکل اس کی خییت اس کی کیفیت یہ سب ہماری لئے کیا ہے ہم اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے اپنے فہم و شعور سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے یہ متشابہات ہیں اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے خالق السماوات والرد کہ زمین اور آسمانوں کو بنایا اور پھر وہ آسمان پر مستوی ہو گیا اور پھر اللہ کا عرش کیسا ہے کہاں ہیں اور اس پر اللہ کے متمکن ہونے اور مستوی ہونے کی کیا کیفیت کیا پوزیشن کیا پوسٹر کیا آٹیٹیوڈ یہ سب ہمارے لئے ایک ٹوٹل ایک ٹوٹل ان نون ایریا ہے یہ متشابہات تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا نا جیسے اللہ نے بتایا کہ آیات دو قسم کی ہیں تو پھر ان آیات کے ساتھ ریلیٹ کرنے والے جو قرآن کے طالب علمین وہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے وہ بھی دو کیٹیگریز کی ہیں پہلی کیٹیگری کونسی ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھے وہ فتنے کی تلاش میں کیا کرتے ہیں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اتنی محکم اتنی واضح احکامات پر مبنی آیات سے قرآن بھرا پڑا ہے لیکن ان حکمت والی اور ان احکامات پر مشتمل آیات کو چھوڑ کر متشابہات جن کے معنی جو ہیں کلیر نہیں ہے انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور کیوں پڑے رہتے ہیں ان کو معانی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو یہ پہلا گروخ ہے جن کے ذہن ٹیڑے ہیں سوچیں ٹیڑی ہیں قرآن میں تجسس قرید متشابہات کے ساتھ لگاتے اور سیدھا سادھا دو ٹوک احکامات کا رویہ اپنا نہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ذینی تیڑ والے اور دل کی کجی والا پہلا کرو اس کے علاوہ دوسرے لوگ کان سے ہیں والراسخون فی العلم اللہ دوسرے گروہ کی صفت بتا رہے کہ وہ علم قرآن اور غدیث اور دین کے احکامات کے علمے وہ راسخ ہیں راسخ کا مطلب کیا ہے کہ ان کو قرآن اور خدیث اور دین اور جو شریعت ہے اس کے احکامات میں رسوخ ہے دین اور قرآن کا علم ان کے سینوں میں گہرا رچا بسا گڑا ہوا ہے اللہ ہمیں ان میں بناتے اللہ ہمیں قرآن کے احکامات اور تعلیمات میں پختائی علم اور رسوخ اطاف فرماتے لیکن صرف دعا نہیں اب آگے دیکھیں کہ یہ راسخون العلم کا کیا رویہ ہے ان کے کیا سرگرمی اور انداز ہیں راسخون العلم پتہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر کن پر جو متشابہات ہیں ہم ان پر ایمان لائیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے گویا قرآن میں رسوخ خوش شخص کو ملتا ہے جو متشابہات کے پیچھے قرید اور ٹو نہیں کرتا تجسس نہیں کرتا اور پھر قرآن کے ساتھ سادھ رویہ رکھتا ہے اس میں کوئی کجی اور ٹیڑ کے بجائے محکمات کو سنتا ہے اور مانتا جاتا ہے انہی کو قرآن میں رسوخ اور راسخ العلم بنتے اور اللہ فرماتے سچ یہ کہ کسی چیز سے صحیح سبق تو صرف کون حاصل کرتے اول ال الباب میں اور آپ ہم سب قرآن کے حقامات سے سبق بھی حاصل کرنا چاہتے اور میں اور آپ قرآن کے علم رسوخ اور پختگی اپنے لئے اور اہل خانہ کے لئے بھی چاہتے تو اللہ سبحانہ تعالی یہاں وہ جو کہتے نا جدہ کردانے ہوتے کملے سیانے ہمارے ماشرے میں سیانہ سمجھدار وہ ہے جس کے پاس مال ہے کوٹی ہے جائدات ہے بڑی سی گاڑی ہے بہت بڑا دنیاوی ترقی کے محلات ہے اس کو ہم سیانہ کہتے ہیں بڑی سمجھدار ہے بڑا سیانہ بڑا پروگریسیو بڑا انٹرپرائزنگ اللہ کے ہاں سیانے ہونے کا پیمانہ کیا ہے اللہ کے ہاں سیانے وہ ہیں جن کے قرآن کے تعلق میں کجی نہیں ہے ٹیڑ نہیں ہے کروکڈنس نہیں ہے اپنے تعلق بالقرآن میں اور وہ قرآن کے ساتھ سیدھا سیدھا محکمات کو سمجھتے ہیں اور یہی وہ سیانے ہیں جن کو قرآن کے علم کے اندر رسوخ بھی اللہ کے ہاں سیانے وہ ہیں جو قرآن کے علم راسخ ہیں پختہ ہیں سیدھے ہیں کروکڈ نہیں اور ٹیڑا رویہ نے اختیار کرتے اللہ ہمیں ایسا سیانہ بنا دے اللہ ہمیں ایسے اولوالالباب کی صف میں شامل فرما دے اور یہ اس آیت سے واضح طور پر سمجھ میں آرہا ہے کہ قرآن میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے اللہ کی سیانے بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لئے قرآن میں راسخ ہونا ضروری ہے اور قرآن میں راسخ ہونے کے لئے قرآن جانے کی مثال دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ جب ہم دیوار کے اندر کیل ٹھونکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کیل کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں ایک حاج سے پکڑتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جو ہتھوڑی ہے ہیمر اس کے ساتھ ضربیں لگاتے ہیں اور کیل جو دیوار میں داخل جب بہت اس کا حصہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہم اوپر کوئی وزن وغیرہ وہ لٹکا بھی لیتے ہیں اور وزن اٹھانے کے قابل بھی ہوتا لیکن اگر یہ کا حصہ دیوار میں داخل تو ہو جاتا ہے لیکن یہ میرا اور آپ کا یقینی مشاہدہ ہے کہ جب کیل دیوار میں تیڑا داخل ہوتا ہے اس کے اوپر اگر ہم کوئی وزن وغیرہ لٹکا دیتے ہیں تو شاید تھوڑی دیر تو متحمل ہوتا ہے اس وزن کو اٹھانے کے لیے لیکن اٹھائے گا لیکن اگر قرآن کے ساتھ تیڑ کا رویہ ہوا کجی کا رویہ ہوا اگر کچھ علم دل میں داخل ہو بھی گیا قرآن پڑھتے سنتے سناتے وقت تو کیا ہے یہ عامال سوالیہ کا وزن اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا بد اخلاقیوں بد زبانیوں کے اللہ ہم راسق العلم ہونا چاہتے ہیں تیرے حضور سیانوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ جب ہم تیری محفل میں ہیں تو کیا کرنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑ اور کجی سے بچا لینا قرآن کی محفل میں تو ہمیں ہدایت ملتی ہے ہمارے دل کو ٹیڑا نہ کر دینا ہمیں اپنے خزانہ فیض رحمت عطا کر تو فیاض حقیقی ہے پروردگار یقینا تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کی ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وہ تو دوزق کا ایندھن بن کے رہیں اللہ اجرنا من النار دوہر لیجئے حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے تو پھر جہنم اس کے لئے سفارش کر ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فیرون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہیں انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سکت سزا دینے والا ہے بس جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے جہنم کی طرف ہاں کے جاؤ جہنم بہت برا ٹھکانا ربنا صرف عن ناز بہ جہنم تمہارے لئے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبورت عزماء ہوئے تھے میں نے آپ بتایا نا کہ پہلے سے لے چوتھا جو رکوع ہے یہ بدر کے بعد نازل ہوا تو اس کا تبصرہ کیا جا رہے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا کون سا مسلمان کا تین سو تیرہ کی مٹھی بھر جماعت اور دوسرا گروہ ایک ہزار کا مشرقین مکہ کا لشکر دوسرا گروہ وہ کافر تھا دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر مومن گروہ سے دو چند ہے مگر نتیجے نے ثابت کر دیا اللہ اپنی فتح اور نسل سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے کس کو دیتا ہے یوم الفرقان میں تین سو تیرہ کا گروہ ایک ہزار کے اتنے بڑے کافر گروہ پر غالب آگیا تھا حق و باطل کی حق نہیں تو یوم الفرقان بدر میں واضح ہو گئی دیدہ بینہ رہنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے کیا سبق پوشیدہ ہے اللہ کی مدد فتر اور نصد کس کے شامل حال ہوتی ہے جو حق پر جم 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 باطل کے خلاف اٹھنے والا اللہ ارن الباطل باطل ورز اجتناب سورہ لمران کی آیت نمبر چودہ زینا لننا سی حب شہاوات من النساء حب شہاوات دل پسند چیزیں محبوب چیزیں دل پسند چیزیں جن کی شہوت جن کی خاخش جن کی ڈیزائر تمہارے دلوں میں رچی بسی گئی ہے وہ چیزیں جو دنیا کی اٹریکٹیو ٹیمٹنگ چیزیں ہیں وہ جن کا خسن تمہاری نگاہوں کو اٹریکٹ کرتا ہے نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ان کی اللہ کہتا ہے کہ ان کو انسانوں کے لئے اللہ نے خب شہوات مرغوبات نفس چیزیں جو ہیں وہ کونسی ہیں من النساء ٹاپ آف تی لائن خواتین عورت عورت کا خسن عورت کا خسن ایک فتنہ ہے وہ جو کہا گیا نا زن زر اور پھر زمین وہ ہی ہے مرغوبات نفس اور ٹاپ آف تی لائن جو وہ وہ زن ہے وہ عورت ہے اللہ اس خداداد قسن کو اور اس فتنے کو اللہ حدود اور قیود میں رکھنے اور معاشرے میں بے خیائی کا فتنہ روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرما لوگوں کیلئے مرغوبات نفس میں کیا ہے اننساء خواتین عورتیں عورتوں کا قسن والبنینا بیٹے ہاں بیٹوں کی محبتیں اولادوں کی محبتیں یہ تو بڑے بڑوں کے ایمان خراب کر دیتی ہیں بڑے بڑوں کے قدم ڈگ مگا جاتے ہیں اس محبت میں آکے اور پھر سونے چاندی کے دھیر دنیا کی رچز ورلڈی رچز سونہ چاندی ڈالر کیش کرنسی سونے چاندی کے دھیر نشان زدہ گھوڑے نشان زدہ گھوڑے اس دور میں تو آپ کو پتہ کہ عربوں کو تو جو عربی نسل کے گھوڑے بہت مشہور ہیں ان کو بہت محبوب تھے اور جو بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سردار ہوتے تھے جن کے قبضے میں بہت گھوڑے ہوتے تھے وہ اپنے تقبر اور اپنے تفاخر کے لئے اپنے نام کی اپنی علامت کی کوئی مہرے بنا لیتے تھے جن کے ساتھ ان کو داغ دیا جاتا تھا تاکہ وہ گھوڑے جہاں جہاں جائیں اور قصیر تعداد میں جائیں تو وہ اس مالدار شخص کے مال اور اس کی تقبر جو ہے اس کی روداد لوگوں تک پہنچا تو یہ نشان زیدہ گھوڑے اس دور میں تھے آج کے دور میں نشان زیدہ گھوڑے تو نہیں لیکن نشان زیدہ سواری ہیں نشان زیدہ وہ سواری ہیں وہ بی ایم ڈیوز ہیں وہ آڈیز ہیں وہ فراریز ہیں کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی وہاں انہیں ہمیشکی کی زندگی حاصل ہوگی پاکیز بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور وہ اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہاں پر جنتیوں کی اور جنت حاصل کرنے والوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ جنت کی اس بہترین نعمتوں سے کون نواز آجائے گا سب سے پہلے تو اللہ نے فرما دیا جنت میں جانے کے لئے اللہ کے حضور کھڑے کھونے اس کے حساب کتاب سوال جواب آمال نامے کے کھلنے پوچھ گت سے جو ڈرتے ہیں بچتے ہیں پرہز گاری اختیار کرتے ہیں جنت کے حصول کے لئے پہلی صفت تو یہ اور پھر جنت کے حصول کے لئے اگلی صفت کیا ہے کہ متقی کیا کرتے ہیں ان کی دعا اللہ زینہ آج کے سبق میں کچھ دعائیں ہوں گی جو میں ہائلائٹ کروں گی یہ دعا لکھ لیجئے جنتیوں کی دعا ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں اپنے ایمان کا کہ اب تو ہم ایمان لے آئے ہیں اب حاضر دور حاضر کی زندگی میں تو ہم ایمان لے آئے ہم اللہ کو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی ماننے لگے اب تو ایمان لے آئے ہیں اللہ پیچھے ایمان لانے سے پہلے تو گناہ کر چکے ہیں اللہ جو پچھلے ہیں ان کو بخش دینا ان کو معاف کر دینا اور اندہ آئندہ کیوں ہم مان کیوں رہے ہیں ہم ایمان کیوں لائے ہیں ہم بخشش کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ آگے ہمیں کس چیز بکرہ میں بتایا مومن کا حال کیا ہے آمن ایمان لانا اور اس کے بعد اطاعت کرنا مان لینا اپنی اصلاح کرنا اپنی تذکیہ اور اپنی تربیت کرنا ماضی کے گناہوں کی بخشش اور اس سے تائب ہو کے رب کے ذات استغفار کو اپنانا اور مستقبل کے لیے اپنے دنیا کی فکریں نہیں یا کہ کاروباروں اور دھندوں کی فکریں نہیں فکر آخرت کو اپنی غالب فکر بنانا یہ ہے وہ طریقہ اور یہ ہے وہ ترجیحات جو ماضی حال مستقبل کے ساتھ جنتیوں کی ہوں گی اور پھر ایمان لانے کے بعد جنتی کیا کرتے ہیں راہ حق میں چلتے ہیں فکر آخرت سے آشنا ہوتے ہیں پھر سبر کرتے ہیں جمع رہتے ہیں راہ حق میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر پریشان نہیں ہوتے پریشان ہو کہ ان کو چھوڑ نہیں دیتے اپنے رب کی بندگی کو ثابت قدمی سے اس پر جمع اور ڈٹے رہتے ہیں کیسے سوادقین سچے دل سے سچے رب کے سچے حقامات کی اطاعت کرتے کیسے والقونتین مکمل فرما برداری کرتے والمونفقین جنت کے سوداغر ہیں جنت کے گھر کے خصول کے لیے اللہ سے تجارت کر کے منفقین خرچ کرتے ہیں اور یہ سارا کام جو ان کا یہ ساری سرگرمیاں جو ان کی ہیں اس کے بعد یہ تو کام دن کو ہے نا کہ سبر کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں راتیں کیسے ہوتی ہیں جنتیوں کی والمستغفرین بالاسحار سہری کے عوقات میں استغفار کرتے ہیں کیا خوبصورت معاملات ہیں جنتیوں کے دن اتنے happening دن میں اتنی پوزیٹیو رب پسند سرگرمی اس کے باوجود بھی راتوں کو سہری کے وقت استغفار کیوں کیونکہ حدیث نے کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رات کی آخری تہائی اللہ سبحانہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا اعلان کرتے یہ سب ہمارے لئے آسمان دنیا پر اللہ کا اترنا اللہ کا ہاتھ پھیلانا ہمارے لئے کیا ہے سب وہ تشابقات ہیں ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کوئی کرید اور جسوس اور ٹو میں نہیں جانا اصل میں اس کی کرید میں جا کے اگلی چیز کو کھو نہیں دینا اللہ سبحانہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتے اور کیا اعلان فرماتے اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی حاجت قبول کروں ہے جو کوئی دعا کرے اور میں اس کی جھولی بھر دوں ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش توں اور آپ نے فرما کہ یہ اعلان اللہ سبحانہ تعالی فجر کی نماز کی آزان تک کرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں سے فیضیاب ہونے کی توفیق اطاف فرماؤ کسی لئے میں کہا کرتی ہوں رمضان میں تو مستقفرین بلسحار بہت آسان حیلات موجود ہیں سہری سے پہلے ذرا تھوڑا سا کچھ دیر پہلے اٹھ جائیے تنہائی ہے خاموشی ہے تاریخی ہے رات کاندھی رہا ہے اپنے ماضی کے کچھ گناہوں کا اطراف کر لیجئے جھک جائیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے آنسوں سے وضو کر لیجئے خجکیوں سے جھولی پہلا کے اپنے روٹھے وے رب کو رازی کر لیجئے اپنے ماضی کے گناہوں کے دھبوں کو دھونے میں اس رمضان میں کامیاب ہو جائیے سہری کا وقت ہوگا رحمتوں کا مہینہ ہوگا سہری کے اوقات کے قبولیت دعا کے وقت دوں گے انشاءاللہ میرا رب میرے آپ کے ہم سب کے گناہ کرتے ہیں اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور یہی گواہی فرشتے اور سب اہل علم بھی دیتے ہیں وہ انصاف پر قائم ہے اس زبردست حکیم کے سوا فل واقع کوئی خدا نہیں اور کیا ہے اللہ کے نزدیک جو ایکسیپٹیبل کوٹ آف لائف ایکسیپٹیبل موڈ آف ایتکس جس کے مطابق تم زندگی گزار کے آوگے تو وہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا تمہارے نیکیوں کے آمال نامے کو جھکانے کا ذریعہ بنے گا وہ کون سا سسٹم آف لائف وہ کون سا موڈ آف ایتکس اور کوٹ آف لائف ہے اسلام اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کی ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھے ان کے طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوان آتی کہ انہوں نے علم آجانے کے بعد آپس میں ایک دوسر پر زیادتی کرنے کیلئے ایسا کیا تھا اور جو کوئی اللہ کی احقامات اور ہدایت کی عطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ محاسب ناح حساب یسیرہ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے جو لوگ اللہ کے احقامات اور خدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو نہ حق قتل کرتے ہیں سورہ لمران کی آیت نمبر اکیس میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ لوگوں کو دردناک عذاب کی خوش قبری سنائی یہ کونسے لوگ ہیں جو خود اللہ کے احقامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور جو لوگ ان تک وہ احقامات پہنچاتے ہیں پیغمبر ان کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے جانوں کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خدمت خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کی لئے اٹھتے ہیں ان کو دردناک سزا کی خوش قبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں کونسے لوگ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں نبیوں کے پیر و کاروں میں سے دیان دین اور مبلغین دین اشاعت کرنے والوں کو قتل کرتے اور ستاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا اسی آیت کی تشریح میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قیامت میں سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا تو آپ نے فرمایا نبیوں کو اور نبیوں کے وارثوں کو قتل کرنے والوں اگر اب ہم دیکھیں تو نبیوں کو تو قتل کیا بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ کو حضرت یاہی کو حضرت یرمی کو اور ویسے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام کے قتل کی سازش تو ہوئیں لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ان کے پاس الہامی کتاب اور نئی شریعت اور نیا جو ہیں پیغامات بھیجے جاتے ہیں رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن نبیوں کی حفاظت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اس لئے قوموں ان لوگوں کے لیے ہے جو نبیوں کے نائب نبیوں کے جان نشین اور وارث وہ لوگ جو دین کی دعوت اس کی تبلیغ اس کی اشاعت اس کی حفاظت اور جہاد کے کاموں پر سرگر میں عمل ہیں جو لوگ ان کو ستاتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں ان کو پیٹتے ہیں ان کے خون کی ان کے نے بھی رائج کیسے دین کی دعوت دینے والے اور مجاہد ان کو بھرا جا رہے اور پھر اگر آپ ردادیں دیکھ لیں اگر پچھلی کچھ تہائیوں میں اخوان المسلمون مصر کے جو اخوان ہیں ان کے بانی حسن البنہ کو کیسے شہید کیا گیا پھر اسی طرح اخوان میں فی کیسے شہید کیا گیا سید قطب شہید ان کو کیسے شہید کیا گیا حماس کے بانی حماس کی تحریک کے روح روح ان کو کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو شیخ احمد یاسین کو شہید کیا گیا شیخ احمد یاسین جو حماس کی فلسطین کی حماس کی تحریک کے بانی اور روح روح 90 سال کا ایک بزرگ مکمل پارلائز پورے کا پورا جسم جو تھا وہ فالی زیادہ تھا ویلڈ شیئر کے اوپر تھے لیکن اس کے باوجود بھی جسم میں خرکت نہیں تھی لیکن دل میں ایمان کی خرکتی ہماس کی پوری کی پوری تحریک کو چلا رہتے اور اس کے روحے روانتے سڑک پہ جاتے ہیں اور اوپر سے ہیلیکاپٹر سے بومبنگ ہوتی ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتے ہیں اگر وہاں کی روح دادے دیکھنے کے بعد اگر بنگلہ دیش میں دیکھنے تو حسینہ واجد نے کیسے ہمارے بنگلہ دیش کے جماعت اسلامی کے بھائیوں کو ان کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہے وعدے تو میرے رب کے موجود ہیں یہ سارے کا سارا ظلم اور اندھیر نگری مچانے والوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ان کے دنیا اور آخرت کے دونوں عمل ضائع ہو گئے اور ان کو بترین سزا کی خوشکبری سنا دو اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان مجاہدوں کی حفاظت فرما ان مبلغین اسلام کی دایان دین کی حفاظت فرما اور اللہ سبحانہ تعالی ان کے ایمان کی ان کے اسلام کی ان کی تحریکوں کی حفاظت فرما تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم کا کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے انہیں جب کتابِ الٰہی کے طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے مو پھیر جاتا ہے ان کا یہ طرزِ عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتشِ دوزق تو ہمیں مز بھی نہیں کرے گی میں نے پیچھے بتایا تھا کہ یہود اور عسائیوں کا یہ غلط تصور تھا اور اگر دوزق کی سزا ہمیں ملے گی تو بس چند روز یہودی کیا کہتے تھے وہ جو چالیس روز ہم نے بچڑا پوجا تھا اس کی سزا ملے گی اللہ نے اس پر تبصرہ فرمائی ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا سورہ لمران کی آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس میں بہت خوبصورت دعا ہے کہو اے ملک کے مالک مالک الملک تو دے دیتا ہے حکومت تو دے دیتا ہے خدا اقتدار جسے تو چاہتا ہے اے مالک الملک اے تمام مالکوں کے مالک اے تمام حاکموں کے حاکم حکومتیں عودے اقتدار ریاستوں کا یہ سب تیرے خاتمے ہیں اللہ میری اس مملکت خداداد پر بھی کرم فرما اللہ ہماری حکومتیں ایسوں کے حوالے کر دے جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں اللہ ہماری حکومتیں ہمارے عودے ہمارے اقتدار نماز قائم کرنے والے زقاة کا نظام نافذ کرنے والوں کے خوالے کر دے اے مالک الملک ہماری اس قوم کی ریاست اس کی باگ ڈوڑ اس کی حکومت عودے اقتدار ریسوں کے خوالے کر دے جو قرآن کو اپنا آئین قرآن کو اپنا دستور قرآن کو اپنا نظام حکومت بنانے والے ہیں اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرما تو جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے متحمل دیندار امانتدار سچے حکمران عطا فرما دے اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان جیسے عادل حکمران عطا فرما دے اللہ حضرت عثمان غنی جیسے صاحب سروت کشادہ دل اور کشادہ نظروں والے اللہ بہترین حکمران عطا فرما دے اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا جیسے بہادر جری بخوف ندر حکمران عطا فرما دے وطنز الملکہ ممن تشاہ اللہ تو چھین لیتا ہے حکومت جس سے تو چاہتا ہے اللہ ان سے حکومت چھین لے جو اس ریاست کے حفاظت کرنے کے قابل نہیں اللہ ان سے حکومت چھین لے جو قرآن کو تیرے قرآن کو تیرے قرآن کو اپنا عین نہیں بناتے تیرے قرآن کو اپنا نظام حکومت نہیں بناتے تیرے قرآن کے قوانین کو اپنے ملک کا قانون نہیں بناتے تیرے تیری اس سرزمین کے اوپر تیرے دین کی حق قمیت کو قائم نہیں کرتے اللہ چھین لے حکومت ان سے چھین لے حکومت ان سے جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ کا وعدہ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے اللہ چھین لے حکومت ان سے جو پاکستان کو اسلامی پاکستان اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ نہیں بناتے وَتُعِزُ مَنْ تَشَعُ اللہ تو معائز ہے عزت ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے اللہ تو جیسے چاہتا ہے عزت دیتا اللہ ان کو عزت عطا فرما دے اللہ ان کو عزت عطا فرما ان کو سربلندی عطا فرما ان کو برکت عطا فرما اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ جو تیرے دین کی اشہت کے لیے جو تیرے دین کی تبلیغ کے لیے تیرے قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے تیرے قرآن کی تعلیمات کے نفاظ کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن لگاتے ہیں اپنے عوقات لگاتے ہیں اللہ ان کو سربلندی عطا فرما اللہ ان کا محافظ نگران بن جا اللہ مجاہدی نے اسلام کو عزت عطا فرما ان مسلمان تحریکوں کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت اور عزت عطا فرما اللہ تو تو المعائز ہے تو جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا اللہ اسلام کے دشمنوں کو زلیل اور رسوہ کر دے اللہ ان کو زلیل کر جو قرآن کی تعلیمات کا نعوذ بللہ مزا کر آتے ہیں اللہ ان کو زلیل اور رسوہ کر دے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیفیم کرنے کی کوشش اور سازش کرتے ہیں اللہ ان کو زلیل اور رسوہ کر دے جو اسلامی ریاستوں کی سرخدوں پہ گندے نگاہوں سے بڑھتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان کے خوابوں کو برباد کر دے ان کی تاری طاقتوں کو نیست و نابود کر دے اللہ ان کو زلیل اور رسوہ کر دے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان کو اجادنے کی کوشش کرتے بیاد اقل خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ سبحانہ تعالی میرے اس بہت محبوب میرے پیارے اس خطے پاکستان کی حالات بہت بگڑ چکے ہیں ہم بڑے کمزور ہو گئے ہم بڑے مکروز ہو گئے ہم غیر مستحق ہو گئے بہران شکار ہو گئے دم دھماکوں سے ہم اڑائے گئے ہم کاتے جا رہے ہیں ہم لڑائے جا رہے ہم بانٹے جا رہے اللہ سبحانہ تعالی تو تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے اللہ جس موجزے سے رمضان کے مہینے میں تو نے ہمیں یہ خطہ دے دیا تھا اللہ اپنی مدد لیا اللہ اس کا محافظ بن جا اللہ میری ریاست کا محافظ بن جا اس کا نگران بن جا اللہ اپنی مدد فرما میرے ملک کو استحقام فرما میرے اس پیارے خطے کو ہر بہران سے نجات اتا فرما اللہ میرے مکروز ملک کو معاشی بہران سے نجات اتا فرما اللہ اپنا کرم فرما میرے اس عزیز ملک کی حفاظت فرما اللہ اس کی سرخدوں کی اس کے رازوں کی اس کی جوہری طاقت کی اس کی مادنیات کی اس کے ساخلوں کی اس کے سمندروں کی اس کے تجارتی شہرہوں کی حفاظت فرما اللہ دشمنوں کی چالو کونی پہ الٹا تھے اللہ میرے پاکستان کو جس مقصد کے لئے بنایا کیا تھا اس کو اسلام کا کلہ بنا تھے اللہ سبحان تعالی ہم جو نفاظ اسلام کی کوشش سرگر میں اپنی چھوٹی چھوٹی کوشش اس کو قبول فرما اللہ ہمیں ہماری زندگی میں نفاظ اسلام کی بہار دکھاتے تو رات کو دن میں پروت تا والی آتے اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتے اور بے جان میں سے جاندار کو اور تجھے چاہتا ہے بے حساب رزق اطاف فرماتا اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے اللہ میرے ملک کی رزق کی تنگیاں دور فرما دے وسائل اسباب ریسورسز کی کمیان دور فرما دے اللہ میرے ملک کی رون کے واپس لوٹا دے میرے گلی کوچوں کی بہار ہمیں واپس لوٹا دے اللہ میرے ملک کی مساجد کی وہ صفحے ہمیں واپس لوٹا دے اللہ رمضان المبارک اس مہینے میں اپنا کرم فرما ہمیں اس آفت سے ہمیں اس تکلیف سے ہمیں اس عذاب سے بچا لے اللہ اس چھوٹے عذاب پہ ہمیں پلٹنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ میری قوم کو اجتماعی توبہ اجتماعی استغفار کر کے اصلاح کی طرف آپس پلٹنے اپنی بدہدی کو چھوڑ کے نظام اسلام کو تھامنے کی توفیق اتا فرما بہتی خوبصورت سی یہ دعا سورہ عمران کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں اور پھر آگے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے ہم سب مسلمانوں کو ایک اصول بتا دیا کہ صرف دعائیں نہ کرتے رہنا عملی نمونہ بھی تمہارے لئے بہت لازم ہے کہ یہ دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء آمندون المؤمنین کہ مؤمنوں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست نہ بناو یہاں پر ولایت کا ایک تصور سمجھایا جا رہا ہے مختصر آپ کو واضح کرتی چلو تو انسانی تعلقات کی بنیادی طور پر چار قسم ہیں پہلی قسم جو ہماری روز مردہ زندگی میں سب سے ہلکا پھلکا انسانی تعلق معاملات ہیں بس ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے بچے کو سکول سے لینے کیلئے جاتے ہیں وہاں پہ گیٹ کیپر مدار کے ساتھ کچھ ڈیننگ یہ معاملات ہیں یہ ہلک اپھل کسا ہماری سوشل لائف کے اندر ہوتا ہے یہ معاملات ہیں اس سے اور قریبی تعلق مدارات ہیں تو اس ریلیشنشپ کو مدارات کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا ریلیشنشپ مواسط کا مواسط کا مطلب ہے کہ کسی کی خبرگیری کرنا کسی کی مدد کرنا معاونت کرنا کوئی تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے ظلم کا شکار ہے تو اس کی مدد اس کی آنت اس کی خبرگیدی اور اس کی معاونت کرنا یہ معاملات کے مدارات کے بعد مواسط ہے یہ تین ہیومن ریلیشنشپ جو ہے اسے موالات کہا جاتا ہے وہ شخص جس کے ساتھ موالات کا تعلق ہے وہ ولی یہ کلوزسٹ اور سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے انسانی تعلقات میں سے موالات اور ولی کے ساتھ تعلق کیسا ہے اس کے پیمانے اگر آپ لکھ لیجئے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اس کو سمجھنا ولی وہ شخص ہے اور ولایت کا تعلق وہ تعلق ہے جس میں دلی گہری محبت دل کی محبت دل میں رچی بسی گڑی ہوئی یہ ولایت ہے اور پھر اس محبت کی وجہ سے راز بھید سیکرٹس راز و نیاز بتانت کا معاملہ سیکرسی سیکرٹ شیئر کیا جاتے پھر سیکرٹ شیئر کرنے کے بعد ان سے مشاورت لی جاتی ہے گائیڈنس لی جاتی رہنمائی لی جاتی ہے اور چوتھے لیول کے ساتھ ان کو کوپی ان کو فالو ان کو آئیڈلائز اور گلامرائز کیا جاتے پانچویں لیول پر ولایت کا رشتہ وہ ہے کہ جب فرصت کے اوقات میں انٹرٹینمنٹ اور اپنی انجوائیمنٹ کے طریقے ان کی طریقے کے اڈاپٹ کیے جاتے اور مل کر مزہ اور لطف اٹھایا جاتا ہے تو یہ وہ تعلق جس میں دلی محبت ہے جس میں راز و نیاز ہے جس میں مشاورت ہے جس میں کوپی کرنا اور فالو کرنا ہے اور پھر ان کی انٹرٹینمنٹ کے سسٹم کو آپس میں شیئر تین قسم کے ریلیشنشپ ہیں معاملات مدارات اور مواسات ایک مسلمان سب کے ساتھ کر سکتا ہے نہیں ہے اسے کرنے ہے کر سکتا کا لفظ نہیں میں استعمال کروں گی اسے کرنے ہے کیسے خسن سلوک اور خسن اخلاق اور اس معاملات کے ساتھ یہ تین انیشل فارم اف یومن ریلیشنشپ ایک مسلمان کو اپنے سے پرائے سے دوست سے دشمن سے مسلمان سے نون مسلم سے نمازی سے سب کے ساتھ اس کو خسن سلوک اور خسن اخلاق کے ساتھ معاملات بھی رکھنے ہے مدارات بھی کرنی ہے اور اس کو مواسات بھی کرنے ہے اگر آپ مدارات میں دیکھیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور پھر انبیاء کے سنت ہے مہمان نوازی کرنا تو مدارات سب کی کی جائیں اور مواسات ایون نون مسلم کے ساتھ ہمیں پتا چلتا کہ جب مکہ کی بستی کے اندر قہد ہوا تھا تو رسول اللہ نے مدینہ سے غلہ بھیجاتا اور سمامہ بن اصال نے جب اسلام قبول کیا اور اس نے مکہ والوں کیلئے غلہ بند کیا تو آپ سمامہ باز آجو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا سیکھنا ہے سکھانا ہے اور پھر بزنس ہے ٹریڈ ہے سب کچھ ہے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو علم میں فن میں ہنر میں کاروبار میں ٹریڈ میں بزنس میں دنیاوی ترقی کے بہت سے شعبہ میں مسلمان بہت پیچھے رہ جائیں گے وہ دکوئے کمینڈک بن کے رہ جائے گی اور پھر دوسری بات یہ مسلمان یہ تین ڈیلنگ جب سب کے ساتھ خسن سلوک اور اخلاق سے کریں گے تو یہ ایک دعوت دین ہوگی مسلمانوں کے اخلاق اور خسن معاملات اور سلوک کے ساتھ لوگ اسلام سے متعارف ہوں گے اور اسلام سے کائل اور مائل ہوں گے تو یہ تین ہیومن ریلیشن شیئر تو مسلمان سب سے حسن سلوک اور معاملات سے کریں گے لیکن ولایت دلی دوستی اور محبت اور کوپی اور فولو کرنا اور ان کے ساتھ راز اور نیاز شیئر کر کے ان سے مشاورت لینا یہ مسلمان کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں دے گا اور اللہ بتائے گا کہ اگر تمہارے اپنے باپ اور بھائی تمہارے اپنے ریلیشن آف کن بھی اللہ کی فرما برداری کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ نافرمانی کی حالت کو پریفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اپنی ولایت نہ کرنا اور یہ میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ یہ ایمان اسلام کو بچانے کے لئے سب سے اہم ہے کیونکہ ولایت اگر کسی کے ساتھ ہوگی تو پھر ایمان کو اسلام کو اس پر خطرہ ہوگا اور یہ جو ولایت کا طریقہ ہے یہ فردی فردی انڈویجول لیول پر بھی ہے یعنی ایک مسلمان خاتون زینب جو ہے وہ این کے ساتھ یا مارگریٹ کے ساتھ باقی تینوں ڈیلنگ کرے گی لیکن ولایت نہیں کرے گی اسی طرح مسلمان عبداللہ جو جون کے ساتھ یا جیمز کے ساتھ وہ باقی تینوں معاملات کرے گا لیکن اس کو کوپی نہیں کرے گا اس کو آئیڈلائز نہیں کرے گا اس مشورہ نہیں لے گا اس سے اپنے سیکرٹ نہیں بتائے گا تو انڈویجن لیول پر بھی ہے اور سٹیٹ لیول پر بھی ایک مسلمان ریاست نون مسلم ریاست وہ ہنود ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں ان کو اپنے راز نہیں بتائیں گے ان کو کوپی نہیں کریں گے ان کے ساتھ مشورے سے اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جان نبی لوگوں کو خبردار کر دو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے سے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو بخرحال اللہ اسے جانتا ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باخر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر خواہی ہیں وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کی ایک پھل حاضر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اسے بہت دور گوتا اللہ تمہیں اپنے آپ سے دھراتا ہے وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے سورہ لمران کی آیت نمبر 31 میں ایک بہت خوبصورت پیغام دیا جا رہے اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اناؤنسمنٹ اور ڈیکلریشن کرنے کا حکم دے رہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں قل ان کنتم تحبون اللہ آپ مخاطب ہے کیا خیال ہے اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں اور ہمیں الحمدللہ اس پر یقین بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ مجھ سے اور آپ سے اور ہر اللہ سے محبت کرنے والے سے مخاطب ہے کہ ہر وہ لوگ جو حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اپنے دعوے اللہ کی محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے خالی خالی نوکے سبان سے دعوے نہ کرو اگر تمہیں محبت ہے سچی محبت ہے تو پھر اللہ کے حبیب کی سنتوں کو اتباع کرو ان کو اپنی زندگی میرائج کرو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اتباع سنت کا جو ریوارڈ اللہ نے دینا ہے وہ بتا دیا بڑا خوبصورت سے اللہ نے وعدہ بتایا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ کیا کرے گا تم اللہ کے حبیب تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کھانے پینے شادی بیا خوشیاں اخلاق معاملات باتات اس رنگ میں رنگنے لگو گے تو پھر تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور پھر اور کیا کرے گا پھر وہ تمہارے کچھ گناہوں سے درگزر بھی کر دے گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے ان سے کہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقینا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں گویا اللہ کی اطاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا اللہ کی محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبا کے ساتھ مشروط کر دیا گیا حدیث کی بھی تو الفاظ ہیں آپ نے فرمایا تو تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے بھی پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہیں ہو جاتی جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اور آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اطباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اطباع کیا دے گا ہمیں اور کیا فائدہ ملے گا ہمیں میں آپ کو بتا ہوں کہ کئی دفعہ اطباع سنت اور سنتوں کی بات ہوتی ہے کہ ایسے کھائیں ایسے پیئیں ایسے کپڑے پہنیں ایسے کپڑے اتاریں تو وہاں سے ٹیڑے دماغ والے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ سو کالڈ انٹیلیکچول سے لوگ وہ کہتے ہیں بتہ نہیں یہ قرآن پڑھانے والے کیا چھٹی چھٹی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور چھٹے چھٹے ایشیوز آفٹر آل what the hell کیا فرق پڑتا ہے اسے آفٹر آل کیوں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کرتہ ایک طرح پہنوں ایک طرح اتاروں میں ایک طرح جوتہ پہنوں ایک طرح جوتہ اتاروں موسا کون سا پہلے پہنوں کون سا پہلے اتاروں اسے کیا فرق پڑتا ہے ان چھوٹ چھوٹی باتوں سے بہت فرق پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہوتا ہے تو وہ عمل نیکی بن جاتا ہے وہ عمل سواب کا ذریعہ بن جاتا ہے اتباع سنت اس عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے ارے دن میں ساری روٹین میں ہم نے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے ڈریس آب بھی ہونا ہے انڈریس بھی ہونا ہے سب کچھ کرنا ہے لیکن اگر یہ روٹین میں اپنی مرضی کے مطابق ہوا تو صرف کام ہوگا صرف ایکٹیوٹیز ہوں گی لیکن اگر یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عجر اور سواب اور نیکی کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا یہ یہ سنت کا اتباع کرنے کے ساتھ ایک مومن کی ساری زندگی صبحوں سے شام تک اس کے نیکی کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے سب سے پہلا آجر ہے اور پھر جب وہ زندگی میں یہاں یہ پتا چل رہا ہے کہ جب کوئی عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر میں تو کئی تفہہ یہ جب کہا کرتی ہوں کہ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا عادی بنا دیجئے تو وہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم بچوں کا جب سنتوں کا عادی بناتے ہیں تو وہ جب چھوٹی چھوٹی زندگی کی سنتوں کے عادی بن جاتے ہیں تو پھر ان کے لئے انشاءاللہ اپنی زندگی میں بڑی سنتوں کا کی عطاعت اور اتبا بھی آسان ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں سنتوں کو سیکھنے سکھانے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جناب اب آیت نمبر 34 سے آگے سورہ علمران کا وہ کلام کا سلسلہ ہے جو نو ہجری میں نازل ہوا آٹھ ہجری میں فتح مکہ اس کے بعد نو ہجری عامل وفود وفد جوک در جوک مدینہ میں اسلام کی تحقیق اور تصدیق کے لئے داخل ہو رہے ہیں ان میں ایک گروہ نو ہجری میں نجران کی عیسائی ریاست سے ایک گروہ آتا ہے نجران کی ریاست یہ اکسائیوں کی ریاست تھی تقریباً تہتر بہتر بڑی بستیوں پر مشتمل تھی بہت بڑی آبادی تھی ایک لاکھ تو جنگجو مرد تھے اس بستی میں ان عیسائیوں کے نجران کے عیسائیوں میں سے ان کے پادریوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ کا دین اور آپ کا جو قرآن ہے وہ ہمارے نبی اور ہماری نبی کی والدہ کے بارے میں کیا کہتا ہے تو ان کے سوالات کے جواب میں یہ سرال عمران کی رکو نمبر چار سے لے کے چھے تک یہ رکو جو ہے وہ نازل ہوا اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت تھی وہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بیان کی اللہ نے آدم اور نو اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر چن لیا اللہ نے چن لیا تو یہاں سے آگے پھر چنے جانے والوں کی داستان چنے جانے والے لوگوں اور گھرانوں اور افراد کی داستان کہ اللہ کن کو چنتا ہے کیوں چنتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں ان کے کیا رویے ہوتے ہیں ان کے کیا انداز ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا اللہ ہمیں یہ رویے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اور ہمارے اہلِ خانہ کو دین کی اشاعت کے لیے دین کی تبلیغ اور خدمت کے لیے اور اللہ اپنی رضا اور اپنی جنت کے لیے منتخب فرمالے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو منتخب کیا تھا یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا تھا یعنی وہ سمی اور بسی علیم تھا اس نے بغیر وجہ کے نہیں چنا تھا اس سمی اور علیم نے کیا سنا اور کیا جانا تو چنا اس قولت امرعاتو امران کہ جب امران کی ایک عورت کہہ رہی تھی امرعاتو امران سے مراد کون ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو امرعاتو امران کہا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام امران تھا اس حوالے سے ان کی لڑی میں پیدا ہونے والی اس خاندان کی لڑی میں پیدا ہونے والی عورت کو امرعاتو امران کہہ کر پکارا گیا ہے اور کچھ حوالوں میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام امران تھا تو اس مناسبت سے انہیں امرعاتو امران کہہ کر پکارا گیا ہے ان کا اصل نام حمنا بنت فاقوز بتایا گیا ہے اور انہی کی روداد یہاں پر سنائی جا رہی ہے انہوں نے کیا کہا کہ میرے پروردگار میں نے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں یہ کیا روداد تھی اصل میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو حمل ہوتا تھا لیکن گر جاتا تھا اور پورے میاد تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا بار بار حمل کے گرنے کی تکلیف اور آزمائش کے بعد انہوں نے اس حمل کے ہونے پر یہ اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنے اس حمل کے بچے کو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دیتی ہوں اور پھر کیا کہا محررن میں اس کو آزاد کر دیتی ہوں کس چیز کے لیے آزاد کر دیتی ہوں اپنے کام کاج اپنے گرانے اپنی برادری اپنے بستے اور دنیاوی کام کاج اور ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالصتا دین کے لیے وقف کر دیتی ہوں فتقبل منی اللہ مجھ سے قبول کر لے گویا یہ بات پھر دورالی جی ہے کہ نیکی صرف کرنی ضروری نہیں ہے نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے اور ان کی قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس خاتون کو اور ان کے نسل کو اور ان کے گھرانے کو کیوں جنا تھا حمل ہونے کے بعد اس بچے کو دین کی اشاعت کے لیے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینے کا عمل وہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ نے نسلوں کو چن لیا تھا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو سننے اور تو جاننے والا ہے پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پہدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پہدا ہو گئی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اصل میں یہ جو معاملہ ہوا انہوں نے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ارادہ کیا کہ میرا بچہ ہوگا اور اس کو میں دین کے لیے آزاد کروں گی اور وقت پروں گی دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے خدمت اور ارشاد کے لیے دل میں شاہد یہ خواہش تھی کہ بیٹا ہوگا اس کو مجاہدے اور محافظ اسلام بناوں گی لیکن جب بیٹی ہوئی تو پریشانی یہ ہوئی کہ بیٹی کمزور بھی ہوتی ہے نازک بھی ہوتی ہے اس کی عصمت اس کی عبرو کی حفاظت مشکل بھی ہوتی ہے تو ایک ہلکا سا تردد کہ بیٹا بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا بندوں کی خدمت گزار گویا نام کا رکھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا مومنوں اور مومنات کی صفات کیا ہیں چنے جانے والوں کی صفات یہ ہیں کہ پہلے اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں پیش کرتے ہیں اللہ کے ہاں قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر مومنوں اور اللہ کے چنے جانے والے بندوں کی صفات یہ بھی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور میں نے اس کو اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیا ہے آیت نمبر 36 اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے وَإِنِّي أُعِيزُهَا بِكَا وَزُرِّيَتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ وہ دعا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی ولادت کے وقت مانگی تھی کہ میں اپنی اس بیٹی کو اس وضائح حمل سے پہلے پیدا ہونے والی اور ان کی نسلوں کو شیطان مردود سے اللہ کی پناخ میں دیتی ہوں ترجیحات دیکھ لیجئے فکر اور خوف کے پیمانے دیکھ لیجئے اللہ جن کو چنتا ہے ان کے پیمانے کیا ہوتے ہیں ان کے خوف کیا ہوتے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے اول پرارٹیز کیا ہوتی ہیں ایسے اللہ کے حوالے سوپا اور اللہ سے حفاظت مانگی تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے حوالے سے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھوکے لگاتا ہے اور پھر وہ بچہ چیختا ہے اور چلاتا ہے لیکن شیطان کے اس عمل سے دو بچے محفوظ رہے مریم علیہ السلام اور قصد عیسیٰ علیہ السلام بوجہ ان کی والدہ کی اس دعا کے تو لہٰذا اگر اپنی اولادوں کو اور اپنی ذریعتوں اور نسلوں کو شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا چاہتے ہیں ان کے وسوسوں اس کے سے بچانا چاہتے ہیں تو وضائح حمل اور ڈیلیوری کے وقت یہ دعا پڑھ لیجئے جس کے خود یہ بھی مرحلے ہیں وہ خود اپنے وضائح حمل کے موقع پر ان دعاوں کو یاد رکھ لے اور پھر ورنہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بخووں کو اپنی ہمسائیوں کو اپنی سہیلیوں کو اس دعا سے متعارف کروا دیجئے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ قرآن کی دعا ہے اور یہ دعا قبول ہوئی اور اس کے اثرات حدیث نے اس کی تصدیق کی اور آگے چلنے سے پہلے میں ذرا تھوڑا ذاتی سا بھی اپنا کرنا معمول ہے ہمارا قرآن کی آیات کے حوالے سے آج آج مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان بھی ہیں خوف زدہ بھی ہیں روتی بھی ہیں اور پھر ان کو شیطان کے چنگل سے بچانے کی کوشش کرتی بھی ہیں اور پھر جب وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے اور ماں کی بات نہیں مانتے اور حفاظت کے جو پورے پیمانے ان کو اپناتے نہیں ہیں تو پھر ماں خفہ بھی ہوتی ہیں ناراض بھی ہوتی ہیں تانے بھی دیتی ہیں ہاں ان کے ساتھ ناراض ہونے اور ان کو تانے دینے سے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکے دیکھیں اپنے گریبان میں تو جھانکے دیکھیں کہ جب ان کی ولادت کا وقت تھا کیا ہم نے ان کے لیے حفاظت کے یہ دعائیں پڑی تھیں کیا اس وقت ہماری زبان سے یہ قلمات اور ہمارے دل کی یہ ترجیحات تھیں قصور صرف ان کا نہیں ہے قصور ہمارا بھی ہے قصور ہماری ترجیحات اور پیمانوں کا بھی ہے تو اب یہ سمجھیں کہ پھر جادو کی جھڑی لگے گی اور موجزہ ہوگا اور وہ بالکل بدل جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حکمت عملی اور محبت کے ساتھ ان کو قرآن سے جوڑنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ ہماری مدد فرمائے ہماری رہنمائی فرمائے ہمارے اور ہماری اولادوں کے دین امان اور اسلام کی حفاظت فرمائے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس نسل کو چن لیا اور کیسے برگزیدہ کیا کیسے ان کا ذکر خیر جاری رکھا کیونکہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو دین کی اشاعت اور تبلیغ اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے پیش کر دیا بہت امپورٹنٹ اور اہم پیغام ہوگا آج میرے اور آپ سب کے لیے نہ یاد آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری خاص طور پر انٹیلیجنشیا ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اپنی بیٹیوں کو انفیکٹ سارا ہی معاشرہ جو ہے وہ اپنی جوان بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ قرآن کے اداروں کے ساتھ منصوب کرنے اور ان کے ساتھ جوڑنے میں کچھ خائف نظر آتے آج قرآن کی محفلوں میں بھی دیکھ لیجئے قرآن کی کلاسز میں دور ہے قرآن میں بھی اگر دیکھ لیجئے تو بنیادی طور پر حاضری اور حاضرین محفل جو خواتین ہوتی ہیں وہ 30 پلس 40 پلس خواتین ہیں یوت بنیادی طور پر نظر نہیں آتی کورسز میں لوگ اپنی بیٹیوں کو جوڑنے سے کچھ خائف نظر آتے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ریزرویشنز بنیادی طور پر تین ہیں تین ریزرویشنز ہوتی ہیں والدین اپنی بیٹی کو قرآن کورس اور قرآن کی تعلیم سے جوڑنے میں تین چیزوں اور فکروں کا ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالے ہیں سب سے پہلے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والے ادارے اور قرآن پڑھانے والوں سے جوڑ لیا تو وہ پتہ نہیں کچھ فنیٹک سی بن جائے گی وہ کچھ کٹر سی آرثوڈاکسی ہو جائے گی وہ کچھ کوئر سی بن جائے گی وہ شاید مس فٹ ہو جائے گی اور ہمارے معاشرے میں اور ہماری برادری میں فٹ نہیں کرے گی اور دوسرا خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس تعلیم کے پیچھے لگ گئی تو دنیاوی تعلیم سے محروم ہو جائے گی اچھا رشتہ نہیں ملے گا اچھا گھر نہیں ملے گا اچھا بر نہیں ملے گا اور رشتہ دار بھی سمجھاتے یا تو بغیر نکاب والی نارمل سمارٹ بچیوں کی پڑی لکھی ٹیلنٹڈ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے تیری بیٹی اس لائن میں لگی تو اس کا رشتہ اچھا نہیں ہوگا یہ خوف اور یہ خطرات جو ہیں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں یہ خوف کہ یہ اچھا رشتہ اور اچھا گھر نہیں ملے گا اچھا کھاتا پیتا کماؤو شہر نہیں ملے گا اور پھر یہ کہ ایک ایک نومک ٹرائسز اور مالی تنگی کا شکار ہو جائے گی ہینڈ ٹو ماؤت رہ کے زندگی گزارے گی یہ ریزرویشن ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ منصوب نہیں کر دیتے یہ رودات پڑھ لیجے گا اس ماں نے جب اپنی بچی کو دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا کیا بسفٹ بن گئی تھی کیا کوئر اور آڈ بن گئی تھی کیا مالی تنگی کا شکار ہو گئی تھی کیا کوئی بہترین کفالت کرنے والا نہیں ملا تھا پڑھ لیجیے رودات کیا ہوا آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا اللہ ہماری اولادوں کو بھی قبول کر لے اللہ ہماری اولادوں ہماری نسلوں کو بھی اس کام کے لیے قبول کر لے ربنا تقبل مننا انکانت السمیع العلیم اللہ ہماری بیٹیاں ہماری بوے ہماری نسلیں اللہ اس کام کے لیے چن لے اپنے کام کا بنا لے ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے اللہ نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے کیسی بچی بنا کے اٹھایا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کے اٹھایا اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں گی قرآن کے کورسز کے ساتھ جوڑیں گی تو وہ مسفٹ نہیں بنیں گی اللہ ان کو اپنا فرما بردار اپنا عطاعت گزار اپنے دین کا خدمت گزار بنا کے آپ کا فرما بردار عطاعت گزار اور آپ کا خدمت گزار بنا دے گا پھر کیا کیا اور زکریہ کو اس کا سر پرس بنا دی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے رشتے میں اور یہ نبی بھی تھے اور یہ لاولاد بھی تھے اللہ نے بہترین رسوسز اور اسباب بنا دیئے رشتے دار بھی ہیں لاولاد بھی ہیں اس لئے ٹوٹ کے محبت بھی کرتے تھے نبی بھی ہیں بہترین تربیت بھی ملی اللہ سر پرس بہترین دے دیتا ہے اللہ قفالت کے بہترین ذریعے فراہم کر دے گا اور رزق رزقہ کیا ہوا زکریہ جب بھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا اکیلی حضرت مریم مکانن شرقیہ جو حیکل سلمانی کا جو مشرقی کنارہ تھا اس میں وہ پدہ کر کے ہجاب کر کے وہ کیلی بیٹھ گئی تھی وہاں پہ عبادت کرتی تھی دین سیکھتی سکھاتی تھی اور تن تنہا وہاں پہ ہوتی تھی کوئی آدم ذات نہیں جاتا تھا حضرت زکریہ چونکہ کفیل بن گئتے تھے جب وہ خبرگیری کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ کچھ پھل پاتے تھے اور بے موسمی پھلتے یہ کس کے پھلتے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے پھل ان کے لیے بھیجتے تھے پھل پاتے تھے وہ پوچھتے تھے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی تھی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو اپنی بہووں کو اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑیں گی تو رزق کی تنگی کا شکار میرا رب نہیں کرے گا رازق وہ ہے رازق وہ ہے رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے یہ خان دے کر ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا حضرت ذکریہ بڑے تھے اور ان کے بال سفید ہو چکے تھے بی بی ان کی بانچ تھی اور اس پڑھاپے میں اولاد سے محروم تھے لیکن بس جب یہ قفیت دیکھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے حمل گرتے تھے انہوں نے دعا کی تھی اور نظر مانی تھی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو اولاد دے دی تھی اور پھر اولاد بھی ایسی نیک سوالے عبادت گزار بیٹی اس بچی عبادت گزار کو دیکھنے کے بعد اس حمل کے گرنے کے بعد ایک اولاد کی ہونے کے موجزے کو دیکھنے کے بعد اور پھر سب سے بڑھ کے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ موجزانہ پھل دیکھنے کے بعد حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ایمان اور توقع پڑ گیا اور پھر وہیں پہ انہوں نے دعا کی سرہ علمران کی آیت نمبر اٹھتیس بہت خوبصورت دعا اس کو انڈرلائن بھی کر لیجئے ہائلائٹ بھی کر لیجئے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی ملتن کا ذریعتن تویی بطن انہ قسمی الدعا اے میرے رب اے میرے رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما تو ہی دعا کو سننے والے یاد رکھیے گا یہ دعا حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اسی مقام پر کھڑے ہو کر پورے ایمان اور توقع سے جب دعا کی تھی تو یہ دعا کے شان سے قبول ہوئی جواب میں فرشتوں نے عباب دی جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحیہ کی خوشکبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کونسا فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درجے کا زابط ہوگا نبوہ سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے سبحان اللہ دعا قبول ہوئی اور کس شان سے قبول ہوئی جہاں کھڑے ہو کر دعا کی گئی تھی وہیں پہ قبولیت دعا ہوئی صرف دعا قبول نہیں ہوئی قبولیت دعا کی خبر دینے کیلئے فرشتہ آیا صرف یہ بھی نہیں کہا کہ دعا قبول ہوئی اللہ نے بیٹے کی خوشکبری دی اللہ نے بیٹے کا نام یا خیاب بتایا وہ نام تجویز کیا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا اور پھر ان کی نبوت کی خوشکبری دی ان کی صالحیت ان کی فرما برداری کی خوشکبری دی وہ کس شان سے دعا قبول ہوئی سب سے پہلے تو یہ حصول واضح طور پر راست کر لیجئے کہ میرا رب دعائیں سنتا ہے میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اِنَّ رَبُّكُمْ حَيُّنْ قَرِيمُنْ فَسْتَحِي تمہارا رب خیاب والے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے خیاب آتی ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے دعائیں سنتا ہے اور پھر نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآنی اور مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے کیوں شامل کر لیجئے قرآنی اور مسنون دعائیں جب پڑھیں گے تو ان کی ادائیگی پر سنت کے اتباہ کا عجر ہوگا قرآن کی تلاوت کا عجر ہوگا اور پھر یہ دعائیں کس کی ہیں یہ تو انبیاء علیہ مسلم کی دعائیں ہیں یہ تو عرشِ الٰہی تک پہنچ چکی تھی اور ان کے لئے تو آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں یہ تو مستجاب اور ٹرائیڈ دعائیں ہیں تو ٹرائیڈ دعائیں کریں اور یہ دعائیں اس لئے بھی اپنی زندگی میں کیا کریں یہ جامع ہے یہ مکمل ہے یہ پرفیکٹ ہے میں عراب دعائیں کرتے ہیں تو نہ کسی ہے دھوری سی نہ مکمل سی ٹوٹی پھوٹی سی دعا کرتے ہیں آدھی مانگتے ہیں وہ ملتی ہے تو پتہ چلتے ہیں دوسری تو رہی گئی تھی یہ جامع اور کامل دعائیں اور اس لئے بھی کریں کہ اگر دعا مانگنے کا طریقہ اور عدب اور سلیکہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے بہتر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا قرآنی اور مسنون دعاوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اب پھر جو اصل حصول ملتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کیا ہوئی تھی قبولیت دعا کا نسخہ سمجھ لیجئے گا اس دعا کی قبولیت کے شان سے قبولیت دعا کا نسخہ سمجھئے گا یہ دعا اس شان میں قبول اس لئے ہوئی تھی ہم نے سورہ مریم میں پڑھیں اور آپ آگے جا کے دیکھیں تو حضرت زکریہ نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا وَلَا مَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِعَا اللہ میں تُس سے دعا مانگ کے کبھی نامراد ہوا ہی نہیں اِنَّ رَبِّ لَسَمِعُ الدُعَا جب یقین سے بندہ مانگتا ہے وہ سوخ سے مانگتا ہے توقل سے مانگتا ہے زد سے مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان سے مانگتا ہے کہ وہ دعا سننے پر قادر ہے اور وہ میری جھولی ضرور بھرے گا توقل سے اور غفلت والے دل سے نہیں خوش سے جوش سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دعا کب کب مانگی جا سکتی ہے یہ دعا مانگیں کسی کو اپنے لئے اولاد کی خواہش ہے بانج ہیں بیٹے چاہتے ہیں بیٹیاں چاہتے ہیں بانج ہیں بانجپن کو دور کرنے کے لئے دعا اپنی نماز میں شامل کر لیجئے پھر اپنے بچوں کی اولادیں چاہتے ہیں کیونکہ صرف یہ اولاد نہیں ہیں یہ ذریعت کی دعا ہے اپنے بیٹوں کی اولاد چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لئے اولاد چاہتے ہیں اپنی ذریعت چاہتے ہیں تو یہ دعا مانگیں تیسری بات اگر اللہ نے اولاد دی ہے ان کی سوال خییت چاہتے ہیں ان کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے اور چوتی اپنی بیٹوں کے لیے نیک تو یہ اب سوال رشتے چاہتے ہیں کیونکہ داماد بھی گویا اولادی ہوتی ہے بہو بھی گویا اولادی ہوتی ہے تو گویا اپنے بچوں کے لیے نیک اور سوال رشتے چاہتے ہیں تو یہ چار خاجتیں ہیں جس کے لیے اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کر لیجئے اپنے تشخد میں ربی جعلنی کی دعا پڑتی ہیں ربناتنا کی دعا پڑتی ہیں سلام پھیرنے سے پہلے ان حاجتوں کیلئے اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیجئے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس کے بعد جب یہ خوشکبری سنی تو ایمان ہمیشہ ایک جیسا تو نہیں رہتا زکریہ علیہ السلام نے بہا پروردگار بھیلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بوڑا ہو چکا ہوں میری بی بھی بانجھے جواب ہے ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے عرض کیا مالی پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دے کہا نشانی یہ کہ تم تین دن لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرو گے یا کر سکو گے اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیق کرتے رہے جو نشانی حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے اس بچے کے خونے اور ولادت کے لیے بنائی گئی وہ ایک مطلب تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زبان بندی ہو جائے گی اور اللہ نے فرمایا کہ جب زبان بندی ہو جائے اس وقت بھی خود اشارے سے اپنی قوم کو بھی کہنا اور خود بھی اللہ کی تسبیق کرنا گویا نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرَ قَسْرَسِ اللہ کی تسبیق کرنا نعمت کا شکر کرنے کا طریقہ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ تمہاری جب اس نعمت تمہیں ملے گی اور حمل جب ہوگا تو پھر اس میں کیا کرنا خاموش رہنا اور چھپ کا روزہ رکھنا گویا نعمتوں کے عملی شکر کا طریقہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں عبادت کر کے اللہ کی عملی شکر اس نعمت کا کیا جائے ربی عینی علیہ ذکر کا و شکر کا و خسن عبادت دیکھ حجی چوتھا رکو مکمل ہوا اب ہم پانچوہ رکو جو خیب وہ کرتے ہیں سورہ لمران کے پانچوہ رکو میں حضرت مریم علیہ السلام کی روداد آگے شروع ہوتی آیت نمبر فورٹی ٹو میں اللہ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ان اللہ حصطفہ کی اللہ نے تجھے چن لیا اور چن کے کیا وہ تو ہاں رکی اور تجھے پاکیزہ کر دیا اور تجھے تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دے دی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمام کامل عورتیں چار ہیں اور یہ کامل عورتوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فیرون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ حضرت قدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ ایک جگہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دوسری جگہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا گویا اللہ نے چن کے ان پانچ یا چار کامل خواتین کی صف میں حضرت مریم کو شامل کر دیا اب جب اللہ نے ان کو چن لیا تو چننے کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کو کیا حکم دیا اس میں بہت امپورٹن پیغام ہے چنی جانے والی خواتین کے لئے کیا آپ کچھ چنی جانے والی خواتین کو جانتی ہیں کیا آپ کو کچھ چنی جانے والی خواتین کا پتہ ہے سوچی ہاں ہم میں اور آپ جن کو اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں قرآن کھول کر قرآن کی سماعت کے لئے قرآن کو سننے سنانے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے چن لیا کیا خیلے نہیں چنا چنا نا اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کام کے لئے وہ ماں توفیقی اللہ بلاللہ کی توفیق کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اس نے مجھے اور آپ کو اس کام کے لئے چنا ہے الحمدللہ سمجھنے الحمدللہ آپ دیکھیں کتنے میسیجز کتنے ایس ایم ایس کتنی پوست کتنے بینرز کتنے آڈز کتنی کالز کتنی دعوتیں کتنے لوگوں تک تشیر کی گئی لیکن کیا سب کو توفیق ہو گئی کیا سب جمع ہو گئے کروڑوں اور لاکھوں کے لوگوں تک یہ پیغامات پہنچے لیکن توفیق تو اللہ نے کچھ کچھ قسمتوں کو دی تو اللہ جب چن لیتا ہے تو چنی جانے والی عورتوں کو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے توہرہ کی پاکی اور تحارت کا کام کیوں کیونکہ تحارت کیا ہے اتہور شطر الیمان تحارت نصف ایمان ہے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ جن خواتین اسلام کو چن لیتا ہے تو پھر ان کو اپنی پاکی اور اپنی تحارت کا احتمام کرنا ہے آج صحت کر لیجی اپنے جسم کی پاکی اور تحارت کا احتمام کریں گے حد تل امکان کوشش کریں گے کہ روزے کی حالت میں سارا دن جاگنے کی حالت میں باوضو رہنے کا احتمام چونی جانے والی عورتوں کو اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے اپنے لباس کو کس سے پاک رکھنا ہے بے خیائی سے اوریانی سے غیر ساتر لباس سے اپنے لباس کو ریاض سے دکھاوے سے نمود و نمائش سے غیر قوموں کی مشابقت سے پاک رکھنا ہے مردوں کی مشابقت سے پاک رکھنا ہے اپنے لباس کو چونی جانے والی عورتوں کو اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے اپنے کانوں کو پاک رکھنا ہے اپنی زبان کو بدھاقلا کی کی گالی گلود سے تانوں تشنوں شکم و شکایتوں سے چونی جانے والی عورتوں کو اپنے دل کو خست سے کینے سے بغت سے نفرتوں سے قدورتوں سے تقبر سے اور گندی حرام چیزوں کی خواہشات اور عرضوں سے پاک رکھنا ہے چونی جانے والی عورتوں کو اللہ نے اگلا حکم کیا دیا یا مریمو اے مریم تو کیا کر تو اللہ کی فرما برداری کر تو چونی جانے والی عورتوں کو کیا کرنے اللہ کی احقامات کی قرآن کی تعلیمات کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فرما برداری کر دے جانے سمینہ کرنے کے بعد جو میں اور آپ دورہ قرآن میں قرآن و حدیث سنیں گے فرما بردار بن کے کیا کرنا ہے دین کے سمندر میں پورے کے پورے داخل ہو کر اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا ہے چونی جانے والی عورتوں سے اللہ نے آگے کیا کہا اپنے رب کی تابع فرمان بن اور کیا کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے نماز کا اتمام قصص سجدوں کا اتمام اور تُو رکو کیسے کر رکو کرنے والوں کے ساتھ آیت کے اس حصے سے خواتین اسلام کی باجماعت نماز میں شمولیت کا جواز فراخم ہوتا ہے خواتین باجماعت نماز میں مسجد میں مردوں کے ساتھ بھی شامل ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی گھروں میں یعنی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو ہاں البتہ جائیں گی کہ اللہ کے بتائے ہوئے ڈریس کوڈ کے مطابق اور خدود اور قیود کے مطابق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں برنا تم اس وقت تو وہاں موجود نہ تھے جب حیقل کے قادم یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ مریم کا سر پرست کون ہوگا جو اپنے اپنے قلم پھیک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا یہ حضرت مریم علیہ السلام کی قفالت کا وہ جو مجزانہ واقعہ ہے اس کی رودات سنائی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت گزار دین کے لیے وقف کر دی جانے والی ایک بچی حیقل سلمانی کے مشرقی کنارے میں اور پھر یہ خبریں بھی پہنچتی ہیں کہ ان کے پاس جنت کے میوے اور پھل تو حیقل کے جو سارے خادم ہیں ان سب کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ وہ ان کی قفالت کریں اور ان کے نگران بن جائیں لیکن اللہ کے حکم سے اللہ چاہتا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی قفالت کریں کیونکہ رشتے میں خالو بھی ہیں بانچ بھی ہیں نبی بھی ہیں تربیت اور تسکیہ کا امکان بھی ہے ہوتا کیا ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جب کچھ چاہتا ہے تو اس کے وسائل اور اسباب خود سے خود وہ فراہم کرتا ہے حیقل سلمانی کے جو خادم تھے اور مجاور تھے انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی قفالت کو روکنے کے لیے ایک بڑی مشکل اور کڑی سی شرط لگا دی انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنی کلمیں آپ کو بتایا نا زمانے میں کلم اور دواز سے لکھا جاتا تھا تو ہم اپنی کلمیں جو ہیں وہ دریاں میں پھینک دیتے ہیں اور جس کی کلم پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ پانی کے بہاؤ کے خلاف چلے گی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی قفالت کا حقدار بن جائے گا بڑی عجیب سی اور مشکل سی شرط انہوں نے لکھ دی نہ یہ خونا تھا اور نہ حضرت زکریہ نے ان کی قفالت کا حقدار بننا تھا لیکن یہ ان کی اپنی چال تھی یہ ان کا اپنا مکر تھا اللہ نے اللہ نے حضرت اللہ کے حکم سے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنے لگی اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت زکریہ کو حضرت مریم علیہ السلام کی قفالت کا حقدار بنا دیا گیا جب فریشتوں نے آ کر کہا ہے اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشکبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں بہت سی جگہوں پہ مسیح کا لفظ آتا ہے مسیح کا نام تین وجوہات مفسرین بتاتی ہیں ایک تو بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے اندر کوئی شخص جب معزز اور بائزت ہوتا تھا تو اپنے بائزت اور معزز شخص کو وہ ایک جگہ پر بٹھا کر اس کے سر میں تیل کی کپی انڈیلنے کے بعد اس کے سر میں مسا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بڑے معزز تھے اور مسا کیے جانے والے مسیح اس حوالے سے بھی کہتے تھے کہ انہوں نے بہت سیاخت کی بہت سیاخت کی چلے پھرے اور دین اور اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے کے لئے سیاخت کی اس حوالے سے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے اور تیسری وجہ ان کا وہ موجزہ کہ جب وہ اپنے ہاتھ کا مسا کرتے تھے اور ملتے تھے تو وہ سارے کے سارے بچے جو مادرزاد یعنی بیدائشی طور پر نابینا ہوتے تھے ان کی آنکوں کی بنائی لوٹ آتی تھی یا جو برس اور جزام کے مریض لپرسی اور کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے ان کی تکلیف جاتی رہتی تھی تو اس موجزانہ مسا کی بنیاد پر بھی ان کو مسیح کہا گیا اور پھر عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں جہاں پہ بھی تذکرہ آیا ہے ان کو ابن مریم یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا یہ کہنا اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ بن باپ کے موجزانہ طور پر پیدا ہوئے کیونکہ قرآن کا خود حکم ہے کہ تم لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو اللہ ان کو ان کے باپ کے نام سے منصوب کرتے لیکن بن باپ کے ہونے کی تصدیق ہے کہ ان کو ان کی والدہ کے نام سے منصوب کیا گیا ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں موزز ہوں گے اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا اور لوگوں سے گہوارے میں گہوارے کا مطلب ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا یہ وہ موزز تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا سورہ مریم میں اس کی وضاخت موجود ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صرف تین بچوں نے ماں کے گود میں کلام کیا تین بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم ہمیں پتہ ہے کہ جب حضرت مریم کو ایک کماری بچی کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم نے لوگوں کو اگر کسی کو دیکھو گی تو کیا کہنا ہے کہ تم نے کہہ دینا ہے کہ میں نے اللہ کے لئے روزے کی نظر مانی اور تم نے بات نہیں کرنی اور خاموش رہنے حضرت مریم علیہ السلام جب بچے کو لے کر اپنی بستی میں گئیں تو برادری والوں نے وہ الزامات کی وہ چھاڑ کی تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا کہ ہم بچے کے ساتھ کیا بات کریں تو قرآن میں اللہ سبحانہ مریم میں فرماتے ہیں کہ بچہ بول اٹھا انی عبداللہ ورسولہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی پاک دامنی اور اپنی مجزانہ ولادت کی گواہی دیتی ماں کی گود میں ہو کر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رودہ پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو شیرخار بچے کو اپنی گود میں دودھ پلا رہی تھی کہ اس کے سامنے سے ایک بڑا خوبصورت اور نوجوان سا شخص متقبر اور ظالم اور جابر اتراتا وہ اپنے عالی عربی نسل کے گھوڑے پر اتراتا وہ جب گزرا تو اس کی ماں نے اس کو دیکھ کر کہا الہی میرے بچے کو ایسا کر دیجی کئی دفعہ ماں ہوتی ہیں بڑی اسی گاڑی میں جانے والے کو دیکھتی ہیں کبھی میرے بیٹے کے پاس بھی ایسی گاڑی ہو تو بس وہی خواہش ہے الہی میرے بیٹے کو ایسا کر دیجی حدیث میں آتا ہے کہ اس بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا اور اس نے کہا کہ الہی مجھے ایسا نہ کیجی پھر اس کے بعد اس ماں کے سامنے ایک غلام جس کو لوگ مار رہتے اور پیٹ رہتے مظلوم تھا مجبور تھا بچارہ تو اس کے حوالے سے ماں نے یہ دعا کی الہی میرے بیٹے کو ایسا نہ کیجی حدیث میں آتا ہے کہ اس بچے نے پھر دو چھوڑ کر کہا الہی مجھے اس کے مقابلے میں ایسا کر دیجی گویا اس بچے نے جابر اور ظالم بننے کی بجائے مظلوم بننے کو ترجی دی متقبر بننے کی بجائے آجز رہنے کو ترجی دی اسی طرح تیسرا بچہ جو ماں کی گود میں بولا اس کا واقعہ حدیث میں صحیح حدیث میں آتا ہے وہ جریج کے حوالے سے کہ جریج جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی عبادت گزار سا شخص تھا اس کا ایک عبادت خانہ تھا اس میں وہ عبادت کرتا تھا اب ایک رات جب وہ عبادت کر رہا تھا تو چونکہ جریج کی ماں مشرقہ تھی اس مشرقہ ماں نے جب جریج کو بولایا تو نماز توڑ کر جریج نے اس کا جواب نہیں دیا اس پر وہ مشرقہ ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئی اور اس نے بیٹے کو بد دعا دی کہ تیرہ ماتھا کسی بدکار عورت کے ساتھ لگی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو معاشرے کی سب سے زیادہ فاہشہ بدکار عورت تھی وہ کچھ دنوں کے بعد جریج کے پاس آئی اور اس نے بدکاری اور زنا کی دعوت دی جس پر وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو سات خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک شخص کونسا ہوگا جس کو ایک مالدار خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے تو یہ متقی پرہیزگار باخیاش شخص جو ہے یہ جریج نے کہا وہی جواب دیا اور اس نے اس کے ساتھ بدکاری کا انکار کر دیا یہ عورت بہت جو ہے وہ خفہ بھی ہوئی اور ناراض بھی ہوئی کسی چرواہے کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا اس کو حمل ہوا اور جب اولاد ہوئی اس کے پاس اس کا بچہ ہوا تو اس نے اس بچے کو جریج کے ساتھ بدکاری کے انجام سے منصوب کر دیا قوم کے لوگ جو جریج کی عبادت پر پہلے کچھ خائف اور جو ہے پسند نہیں کرتے تھے جب ان کو موقع ملا اس کی بدکاری کی روداد اور تومت کا تو وہ بھاگتے بھاگتے آئے انہوں نے جریج کو مارا پیٹا اس کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا اس سارے ظلم کی اندھیر نگری میں جریج نے کیا کیا اس نے نفل نماز پڑھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے گرگڑا کر دعا کی یہ دعا جب جریج نے کی تو ادھر وہ بچہ وہ بچہ کے گود میں تھا اس نے اپنے چرواہے باپ کا نام لے کر جریج کی پاک دامنی کا اور اس کی حیاء کی جو تصدیق ہے وہ کر دی قوم کے لوگوں نے اس بولنے والے بچے کی جب بات سنی تو وہ پھر دوڑتے ہوئے جریج کے پاس آئے انہوں نے معذرت کی انہوں نے معافی مانگی اور جریج کو یہ کہا یہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے لئے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے لیکن اللہ والوں کے دلوں میں اور حرص اور حوص تمہ تو ہوتا نہیں ہے جریج نے کہا کہ مجھے سونے کا عبادت خانہ نہیں چاہیے بس ذرا میری مدد کر کے میرے لئے ویسا ہی میرا مٹی کا عبادت خانہ بنا دو تو گویا یہ وہ روداد ہے کہ تین بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ ماں کی گود میں کلام کریں گے وقاحلن اور قہولت کی عمر میں بھی وہ کلام کریں گے اگر ہم دیکھیں تو ہماری اردو اور انگریزی کی زبان میں تو عمر کے تین حصے ہیں نا بچپن جوانی اور پھر جوانی کے بعد فور نہیں بڑھاپا ہے نا ایسے تین حصے ہیں ہماری اردو اور انگریزی میں لیکن عربوں کے اندر پہلے بچپن ہے جو بلوغ تک ہے اور پھر بلوغ سے لے کے تقریباً 35-40 سال تک جوانی ہے پھر اس کے بعد 40 سے 60 سال تک قہولت ہے اور 60 سال کے بعد بڑھاپا ہے کوئی عربی زبان میں عمر کے چار عدوار ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قہولت کی عمر میں یعنی 40-35 سال کے بعد کی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے حالانکہ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کی زندگی کی روداد سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے جب ان کو سولی چڑھانے کی روداد ابھی آگے جا کے پڑھیں گی تو جب ان کو سولی چڑھانے کی وہ روداد ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 33 یا 35 سال کے برابر تھی تو جب وہ دنیا سے اٹھائی لیے گئے جب وہ 33 اور 35 سال کے تھے تو پھر وہ قہولت میں کیسے بات کریں گے اصل میں یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی آیتیں جو قرآن میں بار بار آئیں گی وہ نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے قیامت کی علامات قبرہ کی شکل میں امام مہندی کے ظاہر ہونے اور دجال کے ظاہر ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تصدیق ان قرآن کی آیات سکھ ہوتی ہے اور حدیث بتاتی ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کیسے ہوگا کہ جب امام مہندی نے اعلان کر دیا ہوگا دجال نے اپنا اعلان کر دیا ہوگا تو تب دمش کی سفید منارے وائٹ منرٹ موسک آف ڈیمیسکس دمش کی سفید منارے والی مسجد پر ایک زرد لباس پہنے ہوئے دونوں کندوں پر بالوں کی ذلفوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے ان کا ہاتھ دونوں طرف فرشتوں کی کندوں پر ہوگا اور وہ سفید منارے والی مسجد پر اتریں گے اور پھر مسلمانوں کا امام امامت کے لیے تیار ہوگا وہ پیچھے ہونے لگے گا حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر لیکن وہ اشارہ کریں گے اور مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے گویا وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائیں گے کرسچانٹی ختم صلیب توڑ دی جائے گے اور پھر اس کے ساتھ امام مہندی کے بعد اس کے ساری نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت عیسیٰ امام مہندی کے ساتھ مل کر دجال کا تعقب کریں گے اسے پرسیو کریں گے مقام لدھ میں اس کو خلاق کریں گے جہاں پہ آج اسرائیل کی ائرپورٹ جو ہے وہ لیٹیا ائرپورٹ موجود ہے اور پھر اس کی خون میں دوبیوی تلوار جو ہے وہ امت کے لوگوں کو دکھائیں گے اور پھر ایک ایک درخت کے پیچھے جو یہودی چھپا ہوگا وہ درخت اس کا نام اس کا پتہ دے گا اور یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور خلاق کر دیا جائے گا عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی یہودیت بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ان کا نکاح ہوگا یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہوگا پھر وہ ختم ہوگے پھر ان کا نکاح اور اولاد اور پھر ان کی وفات تو یہ وہ ساری رداد ہے جس کا تصور اس قرآن کی آیت اور اس سے ملتی جلتی آیات سے اخذ ہوتا ہے وہ گہوارے میں بھی بات کریں گے اور قہولت میں بھی اور وہ ایک مرد سوالے ہوگا یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا جواب ملا ہے ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتے ہیں اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے کن وہ کہتا ہے خوجہ فیہ کون پس وہ ہو جاتا ہے فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تورات کا بھی حافظ بنایا گیا تھا اور یہودی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دعوے پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اترازات کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوراہوں میں کھڑے ہوکے یہود کے علماء کو تورات کی آیات اپنے حفظ سے سنا کر ان کو ان کی اترازات کا جواب دیتے تھے اچھا وہ بحثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی صورت اب یہ وہ موزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے پرندے کی مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اس میں پھوم مارتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے یاد رکھئے گا نبیوں کو جتنے بھی موزات دیئے گئے اس میں ان کا اپنا کوئی رول اور کوئی عمل اور دارو مدار نہیں تھا یہ سب موزات بھی اذن اللہ تھے میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندے یعنی بائی برث جو بلائنڈ بچے کنجینٹلی بلائنڈ بچوں کی آنکھیں ان کے ہاتھ کے مسا سے ٹھیک ہو جاتی تھی بینائی آ جاتی تھی کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں زخیرہ کر کے رکھتے ہو اس میں تمہارے لئے کافی نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو خلال کرتو جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے وہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ بنا دیا تھا اور اللہ کا بیٹا عیسیٰ ابن اللہ بنا دیا تھا یہ آیات تمام ان کے غلط اقائد اور تصورات کی نفی کر رہے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہے یعنی طویل دعوت کے باوجود جب لوگ اسلام ہی نہیں قبول کر رہے تھے اور اللہ کی توحید کو مان ہی نہیں رہے تھے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کیا کہا من انسوری اللہ اللہ کے دین کی دعوت میں تبلیغ میں اشاعت میں نفاظ میں قفاظت میں ہے کوئی بستی والو تم میں سے جو میرا مددگار ہو قول الحواریون حواریوں نے جواب دیا انہوں نے ریسپونڈ کیا حواری کا مطلب ایک تو مددگار اور معاون اور ہیلپرز ہے اور حواری کا دوسرا مطلب ہا واؤ را سے ہے اس کا مطلب ہے سفید تو بائی پروفیشن یہ کچھ دھوبیوں کی نسل کے لوگ تھے اور یہ بیس لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پکار تھی من انساری اللہ that is there going to be any helper who will help me in the تبلیغ of اسلام تو یہ حواریوں نے ریسپونڈ کیا تھا یہ بیس تقریبا لوگ تھے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے جو کہا تھا یہ ان کا جواب یہ ان کا ریسپونڈ اور رویہ یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالی کو یہ جواب اور یہ ادا اتنی پسند آگئی کہ اللہ نے ان کا جواب کوٹ آن کوٹ سورہ الزہرمین سورہ علمران میں قائم رکھ دیا تو کہا یہ رویہ اور یہ جواب سمجھنا اور اپنانا ضروری ہے حواریوں نے کہا ہم آپ کے دین کے کام میں آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں گویہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے دین کے کاموں میں معاونت کی جائے گواہ رخو ہم مسلم اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے رسول کی پیروی قبول کیا ہے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے تو جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے کلام کو مانتے ہیں اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ان کا نام گواہی لکھنے والوں میں لکھ دیا جائے ان کے کرنے کا کیا کام ہے کہ جب کوئی پکارے کہ تم میں سے کون ہے دن کو رات کو صبح کو شام کو آسان یا مشکل بھاری یا تکلیف دے کسی بھی کام کے لیے کوئی پکارے کہ آؤ دین کی اشاعت میں اس کی تبلیغ میں اس کی نفاظ میں اس کی دعوت کے کاموں میں میری مدد کرو تو کیا کہنا ہے من انسواری اللہ کی پکارے نحنو انسوار اللہ کہنا یہ ہے وہ پسندیدہ ادا جو اللہ کو ان ہواریوں کی پسند آگئی اللہ جب ہمیں بھی کوئی دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے پکارے ہیلپ کے لیے پکارے تو من انسواری اللہ کے جواب میں ہمیں بھی نحنو انسوار اللہ کہنے اور اپنے تن من دھن نوقات اور صلاحیتوں سے دین کی اشاعت کرنے والوں کی مدد اور معاونت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پھر اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے یہ کیا تدبیریں تھیں آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے دین کی اشاعت کا کام کیا اور اس کو پھیلاتے تھے اور پھر ہواری بھی مل گئے تو پھر جو حکومت وقت کے لوگ جو ابھی مشرک تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دو بنیادی طور پر الیگیشنز لگائیں ایک تو یہ کہ یہ ہماری ریاست کے باغی ہیں ہماری ریاست کے باغی ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے آبائی دین کے مرتد ہیں اور یہ دو الزامات لگانے کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا اختیار کر دیا یہ فیصلہ کر لیا اور پھر اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے انہوں نے اللہ نے فرما رہے انہوں نے اپنی خفیہ تدبیریں کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ہوا کیا کہ وہ جو بیس ہواری ساتھی تھے ان میں سے ایک جو ہے اس نے دھوکہ دیا اس نے خیانت کی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو ایک غار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ گزین ہوئے تھے اس ہائی ڈاؤٹ کا پتہ رومی ریاست کے جو فوجی ہیں اور جو حکمران ہیں ان کو پتہ دے دیا کوئیہ یہ کہتے ہیں یہ آستین کا سام تھا یہ امیر جعفر اور یہ امیر صادق تھا اور اس کا نام تیتلا نوس بتایا جاتے ہیں تو گویا تیتلا نوس جو حواریوں میں سے ایک شخص تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب مخبری کر دی کہ وہ کہاں پر ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریاست میں قتل کی سازش کی حاکموں نے سولی چڑھانے کی سازش کی تیتلا نوس نے خبر دینے کی سازش کی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا اللہ خیر الماکرین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ تیتلا نوس جو مخبر تھا اللہ کے حکم سے اسی کی شکل اور شبیہ جو ہے وہ بدل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی کر دی گئی اور رومی فوجی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے ان کو لگا یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انہوں نے تیتلا نوس ہی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا اور کچھ روایات میں آتے ہیں کہ رومی فوج میں سے ایک شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ گستاخی اور احانت کیا کرتا تھا اس کی شکل اللہ کے حکم سے بدل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی کی گئی تھی اور رومی لشکر نے اس ہی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا لہٰذا کوئی شخص چونکہ سولی چڑھایا گیا تھا اس لیے عیسیٰوں کا کانسپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی کو سولی چڑھا دیا گیا تھا اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا تھا کیا ہوا اللہ خفیہ تدبیر کیا کی اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا کنہوں نے یہود نے ان سے ان کی مایت سے اور ان کے گندے محول سے اور ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اور واقعی آج اگر ہم دیکھیں تو کرسچن ورلڈ بہرحال جیو لابی کے اوپر ڈومننٹ ہے ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور ان کو مونٹر بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی مرضی کے کام بھی کروا پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس ہی آنا ہے اس وقت میں ہم سب باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ان کے عجر انہیں پورے پورے دیے جائیں گے خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا ہو جا اور وہ خوب کیا یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رودات کے درمیان این اس کے بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں عیسائیوں کو جو انہوں نے شرک کر کے حضرت عیسیٰ کو ان کی موجزانہ بن باپ کے ولادت کی ایسیٰ ابن اللہ کے درجے تک پہنچا ہے یہی وجہ تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ان کی موجزانہ ولادت کی بنیاد پر انہوں نے ان کو ایسیٰ ابن اللہ بنا دیا تو ان کو جنجوڑ کے سمجھایا جا رہے دیکھو حضرت عیسیٰ تو صرف بن باپ کے پیدا ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام تو بن ماں اور بن باپ دونوں کے پیدا ہوئے تھے تو ان کے ساتھ علیہیت کا معاملہ اور لوجیکل بات سمجھائے گی یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اس میں شک کرتے ہیں یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے گا اصل میں یہ کب ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا نوہ ہجری میں نجران کا گروہ آیا نجران کے گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی اور پوچھا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں تو یہ ساری آیات جاری کر دی گئی اور یہی حقیقتی اور یہی صحیح قائد اور صحیح واقعات تھے تو اس کے باوجود وہ زد اور ڈٹائی اور تکبر کے ساتھ وہ تمام تعلیمات کو ماننے کا انکار کر رہے تھے اب جب وہ مان نہیں رہے تھے تو نجران کے عیسائیوں کو قائل کرنے اور مائل کرنے کے لیے پھر اللہ نے مباحلے کا طریقہ بتایا مباحلہ اصل میں اس حالت کو اور اس طریقے کو کہتے ہیں جب دو گروہوں یا افراد یا انڈویجیلز کے درمیان کوئی ڈفرنس آف اپینین ہوتی ہے اور دونوں گروہ اور افراد جو ہیں وہ دوسرے کی رائے پر قائل ہونے کو تیار نہیں ہوتے ظاہر ہے ان میں سے ایک حق پر اور ایک درست ہوتا ہے اور دوسرا غلط ہوتا ہے لیکن دونوں ہی سرنڈر کرنے اور دونوں ہی گیون کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور سٹبنلی دونوں جمع ہوتے ہیں سیٹل کرنے کے لیے وہ باہلے کا طریقہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیس کیا گیا کہ ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لانت یہ بالکل صحیح واقعات ہیں وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نجران کے لوگوں کو پھر اللہ نے کہا کہ اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتے تو انہیں کہو کہ پھر مباحلہ کر لیں وہ بھی آ جائیں اور کھلے میدان میں آکے یہ الانیا کہہ دیں کہ جو جھوٹا ہے پھر اس پر لانت اب اللہ نے جب مباحلے کا حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اللہ کا ایسا حکم نہیں تھا جس کی آپ اطاعت نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقررہ وقت پر حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کے بچوں کو لے کر آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے اور حدیث میں آتا ہے مخاطب ہو کر فرمایا اللہمہ حاضر احلی کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میں اپنے اہل و ایال کو لے یا ہوں تو یہ میرے اہل و ایال ہے کوئی آگے چلنے سے پہلے دو باتیں ضرور سمجھاؤں گی نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بیٹی اور ان کے بچے ان کے اہل خانہ تھے یہ نفی ہے آج میرے معاشے کے اس ہندوانہ طریقے کی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا بیٹا اور ہمارے بیٹے کے بچے ہمارے اہل خانہ ہیں اور ان سے ہمارا خاندان اور ان سے ہماری لڑی اور ہماری نسل چلتی ہے اور ہم بیٹیوں کو گویا بلکل پرائے گھرانے کی بنا دیتے ہیں نہیں یہ ہندوانہ تصورات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنے داماد اور ان کے بچوں کو کہا اللہمہ حاضر آخلی یہ میرے اہل و ایال ہے اور پھر اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا فروئی اختلاف میں اس کو بھی یہاں سیٹل کرتی جاؤں حدیث کا جو یہ واقعہ ہے اس میں آپ کا حضرت علی اور ان کے اہل خانہ کو اپنا اہل اپنا اہل خانہ کہنا ہمارا ایک فرقہ اور ایک گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ صرف حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح حدیث کے حوالے سے حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں لیکن صرف وہ اہل بیت نہیں ہیں کیونکہ قرآن آگے جا کے میں آپ کو حوالہ دوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالی امہات المومنین کو بھی اہل بیت کہہ کر پکارتے ہیں تو گویا قرآن کی روح سے امہات المومنین اہل بیت ہیں اور حدیث کے اس سے ہی واقعے کی روح سے حضرت علی اور ان کے اہل خانہ وہ اہل بیت ہیں دونوں اہل بیت ہیں اس چیز کے اوپر الگ الگ فرقے اور گروہ بنا کر ڈھڑے بنا کر امت مسلمہ کی ترقیوں اور ان کی طاقتوں کو کمزور کرنے کیلئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس فرقہ واریت کی آگ کو بجھانے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ہو گئے آپ اپنے علی خانہ کو بھی لے آئے لیکن نجران کے عیسائی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو پہچان چکے تھے وہ اب اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ جھوٹوں پر لانت ہے تو ہم تو جھوٹے ہیں ہم تو جھوٹے ہیں ہم پر ایک نبی کی زبان سے لانت ہوگی تو لہٰذا وہ اپنے جھوٹ کو سمجھتے ہوئے وہ مباحلے کیلئے نہیں آئے تھے لیکن نہ آنے اور اپنے جھوٹ کو سمجھنے اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کے باوجود بھی السادق علمین کی سچی دعوت پر ایمان لائے بغیر زد اور تکبر سے اپنے سر اکڑ کے چلتے ہوئے اور اپنے پاؤں غصے سے پٹختے ہوئے واپس چلے گئے یہ ایک ہے زد تکبر انانیت اور دنیا کی محبتوں کا انجام اللہ ہمیں غلط رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہو اے اہل کتاب اب جب وہ چلے گئے تو اللہ نے اہل کتاب کو دعوت کا حکیمانہ انداز سکھا دیا ان سے کہو اے اہل کتاب آؤ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں کیا یقصہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے سوائے کسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوائے کسی کو اپنا رب نہ بنا لے اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ مو موڑیں تو صاف کہہ دو گوا رہو ہم تو مسلم ہیں صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے گویا آپ یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی اب اہل کتاب کو دعوت کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ جب دعوت دینی ہے کسی کو بھی تو بڑی حکمت سے اور بڑی خیرخواہی سے ڈیفرنسز کو ہائی لائٹ کیے بغیر جو فرق ہیں جو ڈیفرنسز آف اپینین ہیں ان کو ہائی لائٹ ان کو منشن اور ان کو بہت زیادہ بڑھائے چڑھائے بغیر جو کومن پوائنٹس ہیں جو ایک جیسی چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ اور منشن کر کے دعوت دی جائے اگر آپ یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے دیکھیں تو سب اللہ کو آخرت کو فرشتوں کو نبیوں کو کتابوں کو مانتے ہیں تو کومن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا انہیں کو منشن کیا گیا اور جو فرق ہیں ان کو ہائی لائٹ اور ان کو اگزاجریٹ نہیں کیا جا رہا یہ دعوت کا بہت خوبصورت اور حقی مانا انتاز ہے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے الہاق یا تعلق رکھتا ہوں میں سب سے زیادہ حضرت مریم علیہ السلام کہ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور آپ نے مزید فرمایا کہ تمام نبی اللہ تی بھائی ہوتے ہیں جن کے باپ یعنی دین ایک اور جن کی مائیں یعنی ان کی شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر مجھ پر بھی ایمان لائے اس کے لیے دوہرہ اجر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اتنا نہ بڑھا چڑھا دینا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو بڑھا دیا بلکہ کیا کہنا اللہ کا بندہ انی عبداللہ ورسولہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو تورات اور انجیل تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بات ناصل کی تھی اصل میں حیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم حیسائی ہیں اور یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو اللہ نے کہا وہ یہودی حیسائی ہو کیسے سکتے تھے یہ دونوں کتابیں اور یہ دونوں دین جو ہیں یہ تو بعد میں بنے تھے وہ کیسے یہودی حیسائی ہو سکتے تھے پھر کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آت تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بیسیں کر چکے ہو اب ان معاملات میں کیوں بیسیں کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو مسلم خنیف تھے اور وہ ہرگز مشکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم سے تعلق رکھنے کا اگر سب سے زیادہ کسی کو حق پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے اور اب یہ نبی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت زیادہ حق دار ہیں صرف اللہ انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان لاتے اللہ ہمیں ان میں بنا دے ایمان لانے والوں اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے کھٹاتے ہیں اس دور میں بھی ہر دور میں غطہ رخاخ ہیں ہو رہا ہیں اور قیامت تک ہوتا رہے گا کہ حنود اور یہود اور نصارہ مسلمانوں کو ان کے دین اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کابشیں ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے رہیں گے آج بھی آج کا لٹرچر میڈیا کیبلز یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری کوششیں کی جاری ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے قرآن سے اسلام کی تعلیمات سے دور رکھا جائے محروم کیا جائے ان سسٹموں کو اسلامی نظاموں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جائے تو اللہ اسی بات کو کا تبصرہ فرمارے حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمرائی میں نہیں ڈال دے مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہو اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے مشتبے بناتے ہو کیوں جانتے بوشتے حق کو چھپاتے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مشکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت اور قرآن کی تصدیق کے لیے ان اہل کتاب کے پاس جاتے تھے اور حالانکہ ان کی کتابوں میں پیشنگوئیاں تھی وہ پہچان بھی چکے تھے لیکن نہ خود مانتے تھے اور نہ ہی پوچھنے والوں کو تحقیق اور تصدیق کا صحیح جواب دیتے تھے اب اہل کتاب کی ایک اور منفیت روش اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوئے اس پر صبح ایمان لے آؤ اور اس شام کو اس پر انکار کر دو شاید اس ترقیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں یہ کیا کرتے تھے یہ ایک ڈی فیمنگ ٹیکنیک تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جاری کی تھی وہ اپنے یہودیوں کو کہتے تھے کہ جاؤ تم صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ تم اسلام قبول کرلو دائرہ اسلام میں داخل ہو مسلمانوں کے درمیان کچھ دن رہو اٹھو بیٹھو اور بس پر تھوڑی دیر کے بعد کیا کرنا یا شام کو یا کچھ دنوں کے بعد کیا کرنا اس دین سے واپس پھر جانا اور واپس یہودیت میں آنے کا اعلان کر دینا اب جب تم یہ کرو گے تو یہ کیا امپیکٹ کیا تاثر پیدا ہوگا اس سے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ وہ مشرقین مکہ جو پہلے ہی پیپل آف د بک اور اہل کتاب سے بڑے متاثر تھے اور ان کے روب میں تھے جب دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آیا اس نے ان کو دیکھا ان کو پہچانا اس دین کو کھنگالا اور کھنگالنے اور پرکنے کے بعد اگر وہ پھر گیا ہے تو ضرور اس دین میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کوئی جھول ضرور ہے کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہے اسلام کو نعوذ باللہ ڈی فیم اور بدنام کرنے کے لئے یہ ٹیک ٹیکس نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کی سوا کسی کی بات نہ مانو ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہے اور یہ اس کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور چاہے عطا فرمائے وہ وسیع نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے مقصود کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے اہلِ کتاب میں سے تو کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ڈھیر بھی دے دونا تو وہ اتنا ماندار اور اتنا سچا ہے کہ وہ تمہارا مال تمہیں واپس دے دے گا وہ فسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت کا حصہ جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے ان کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن سلام کے جو ان کی امانت ہے اور ان کی صداقت ہے اس کی گواہی تھی اب ایسے بھی یاد رکھئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومنوں کی صفت کیا ہے وَلَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاؤُون اور حدیث نے بتایا کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں الْعِدَتُ دِين وَأَدَتُ دِين اب حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے جن کا تعلق میں واقعہ میں نے آپ کو پیچھے بھی حق کا تلاوات ہی میں سنایا تھا ان کے اندر جب امانت اور وعدے کو پورا کرنے اور صداقت کی صفات تھی اسی لئے ان کو ایمان بھی مل گیا تھا اللہ ہمیں انصفات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کا حال یہ کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہیں کرے گا الہ یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جائے یہ ایک یہودی تھا جس کا نام فحاس ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے بلکل قریب اس کا گھر تھا لیکن اصل میں یہ خائن تھا اور بدہدی کرتا تھا اور جھوٹا تھا بس اپنی انصفات کی وجہ سے مسجد نبی کا ہمسائیگی میں رہنے کے باوجود یہ ایمان سے محروم رہا تھا ان کے اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاخضہ ہی نہیں اصل میں یہودی جو ہے وہ خیانت کرتے تھے مال کے حرس اور حفص میں آکے اور اپنی اس خیانت کا وہ جواز بناتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ہمارے پاس جب یہودی کوئی امانت رکھتا ہے تو پھر تو ہم پابند ہیں کہ ہم اپنے یہودی بھائیوں کے ساتھ تو امانت داری کا معاملہ کریں لیکن جب ہمارے پاس کوئی نون یہودی اپنی امانت رکھتا ہے تو بس اس پر ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے وہاں پہ ہم بے شخیانت کرتے رہیں تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کے اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی آخر ان سے کیوں باز پرس نہیں ہوگی جو بھی اپنے اہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچا رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا کیونکہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے اللہ ہما آتی نفسی تقواہا رہے وہ لوگ جو اللہ کے اہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر کونسی قیمت ہے دنیاوی مفادات کی قیمت ہے تھوڑی قیمت پر بیش ڈالتے ہیں تو ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا ان کے لئے تو دردناک سزا ہے یہ باتیں کہ اللہ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا اگر قرآن میں آ جائیں اور حدیث میں آ جائیں تو پھر یہ کونسا گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ بدہدی اور خیانت کبیرہ گناہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں تم سجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی ہے تو میں پہلے ہی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ خود کی یہ منفی رویہ ہمیشہ ہی تھا کہ وہ اپنی زبانوں کو مور توڑ کے کچھ کا کچھ بناتے تھے سمینہ و اتوانہ کی بجائے سمینہ و اسوائینہ کہہ دیتے تھے پھر کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینہ کی بجائے رائینہ کہہ دیتے تھے اللہ نے کہا تھا ہتتن کہنا انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا تو یہ تو ان کی منفی سرگرمی بہت دیر سے تھی اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہوئے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوچھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منصوب کرتے کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہتا رہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضی ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو اور وہ تم سے ہرگز یہ نہیں کہہ گا کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو دیکھا عیسائیوں نے جو جو غلط عقیدے کی ہے ان کا سارے کے ساری نفی کی جاری کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جب تم مستعم ہو یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دانشت نوازا یہ اہد کب تھا وعدہ لست کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سارے بنین و آدم جنہوں نے قیامت تک اٹھایا جانا تھا یہ تو تمام بنین و آدم سے وعدہ لست کی شکل میں لیا گیا تھا پھر اس کو ان کی فطرت میں رکھ دیا کیا تھا کہ اس فطرت ثانیہ کی وجہ سے جب اللہ کی کائنات میں نشانیاں دیکھیں گے اللہ کو نور السماواتی والرد کی تو اللہ کی پہچان اندر سے ایک ہوتھے گی اور اللہ کی پہچان ممکن ہو جائے لیکن تمام بنین و آدم سے وعدہ لینے کے بعد یہ وعدہ مزید نبیوں سے لیا گیا تھا کیا وعدہ تھا کہ اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا جو تم سے پہلے موجود تھی تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اس کی مدد کرنی ہوگی یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا تھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے اہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو تو انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا تھا اچھا گوار ہو میں بھی تمہارے ساتھ گواں ہوں اس کے بعد جو اہد سے پھرے گا وہ فاسق ہے تمام نبیوں سے اہد اپنے نبیوں کے حوالے سے ان کی امتوں سے اہد ہے تاکہ نبی کے بعد جب اگلا نبی آئے گا تو اس پر ایمان بھی لائیں گے اور نبی پر صرف ایمان نہیں لانا لَتُعْمِنَا کے ساتھ وَلَا تَنْسُرُنَّا وہ ان کی مدد کرنے کا بھی وعدہ اصل میں یہ یہاں پہ مجدی صورت میں اس لئے سنایا جا رہا ہے کہ وہ مشرقیہ وہ یہود اور وہ عیسائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لہ ہی نہیں رہے تھے ان کو وہ وعدہی لست پر ان کے نبیوں سے کیا جانے والا اہد یاد کروایا جائے کہ تمہارے تو نبیوں سے بھی یہ اہد لیا کیا تھا اور نبیوں کے اہد کے دوسر سے تم سے بھی اہد تھا کہ تمہارے نبی کے بعد یا تمہاری الہامی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب یا نبی آئے گا تو تم ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کی مدد بھی کرو گے تو گویا یہود اور عیسائیوں کو ان کے اس وعدے کو یاد کرا کے ان کی غلط روی کر متنبع کیا گیا تھا اور ایمان کی طرف مائل کیا گیا اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناجار اللہ ہی کتابیں اور مسلمیں اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے ان سے کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم اسمائیل اساق یاقوب اور اولاد یاقوب علیہم السلام پر نازل ہوئیں اور ان ہدایات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں ان کے رب کی طرف سے دی گئیں اور ہم کیسے ایمان لاتے ہیں جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم کسی نبی میں کسی ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم مسلم ہیں اس فرما برداری اسلام کے سوا کوئی شخص کوئی اور طریقہ کوئی فرقہ کوئی دھڑا کوئی مسلک لے کر آئے گا تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ناکام اور نامراد ہوگا اللہ ہمیں نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہنے اسی پر جمنے اسی کا شکر کرنے اسی میں استقامت کرنے اور اسی پر موت تک ڈٹنے کی توفیق عطا فرما اللہ فرقہ واریت سے بچنے فرقہ واریت کے ان شولوں کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرنے والا بنا کیسے ہو سکتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پالینے کے بعد کفر کیا حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا ان کے ظلم کا صحیح بدلہ تو یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ مخلط دی جائے گی البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اللہم جعلنی من التوابین لیکن صرف توبہ نہیں توبہ کے بعد کیا کریں نوکے زبان سے توبہ 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 استغفر اللہ نہیں اور کیا کریں اپنے طرز عمل کی اصلاح بھی کر لیں تو پھر ان کے لئے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مگر جی لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے گئے تو ان کی توبہ تو کبھی قبول نہیں ہوگی ایسے لوگ تو پک کے گمراہ ہیں یقین رکھو جی لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لئے روح بھر زمین کا بھی سونا فدیہ میں دے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا ایسے لوگوں کے لئے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے سورہ لمران میں اب چوتھے سپارے کی پہلی آیت دسمے رکو کی آیت نمبر نائنٹی ون ایک بہت خوبصورت پیغام دے رہی ہے لَن تَلَالُوا الْبِرْوَ حَتَّىٰ تُونَ فِكُمِمَّا تُخِبُونَ لَن تَنَالُوا ہرگز نہیں شور شور دیفنیٹلی تم نہیں پہن سکتے کس کو البر نیکی کو آیت البر میں میں نے آپ کو بتایا تھا بر کہتے ہیں نیکی کو لیکن بر چھوٹی موٹی نیکیوں کو نہیں وسیع ایکسٹینسیف وائیڈ سپریڈ لیول پر کی جانے والی نیکیاں بیر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بیر کے پیمانے پر صرف تب ہی پہن سکتے ہو جب تم خرچ کرو کس میں سے وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں وہ چیزیں جن کی محبت تمہارے وہ جیسے حبو شہاوات ابھی بتائی گئی تھے وہ چیزیں دن کی محبت تمہارے دلوں میں رچی بسی گڑی بھی ہیں جب وہ چیزیں تم خرچ کرو پھر یہ تم نیکی کے پیمانے پر پورے اتر سکتے ہو اللہ یہی کہہ رہا ہے نیک بننے آئے ہو قرآن پڑھ رہے ہو قرآن کی محفل میں بیٹھے ہو ہو قرآن کو سمجھ سن سیکھ رہے ہو نیک بننے آئے ہو نیکوکاروں میں سے ایک بننے آئے ہو تم چھوٹی موٹی نیکیاں تو شاید کر لوگے لیکن اگر وسیع پیمانے پر ایکسٹنسیو لیول پر وائٹ سپریڈ لیول پر نیکی کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ضروری ہے تمہیں اپنی محبوب چیزوں کو لِللہ فِللہ خرچ کرنا ہوگا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں خرچ کرنا اور نیکی کی توفیق کا آپس میں بڑا گہرا چولی دامن کا ساتھ کیا ہے یہ تعلق اصل میں بڑی سمپل سی بات ہے جب کوئی شخص اللہ کی رام میں مال خرچ کرتا ہے تو ظاہرتاً تو اس کو بھی اور دیکھنے والے کو بھی یہی لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی جیب میں اس کے والٹ میں اس کی تجوری میں جو ہاتھ پڑتا ہے وہ ہاتھ اس تجوری میں سے مال نکالتا ہے اور مال گھٹ جاتا ہے لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب خرچ کرنے والا ہاتھ تجوری اور جیب میں سے مال نکال رہا ہوتا ہے تو ظاہرتاً اس مال کے ساتھ ساتھ اصلاً دل میں سے مال کی محبت بھی نکل رہی ہوتی ہے تجوری میں سے مال نکلتا ہے تو دل میں سے مال کی محبت نکلتی ہے ادھر مال گھٹتا ہے تو ادھر دل میں مال کی محبت انہو لخب الخیری لشدید جو ہے وہ مال کی محبت گھٹ جاتی ہے اور جب مال کی محبت گھٹ جاتی ہے انفاق کے بعد تو پھر مال کی محبت اور لسٹ آف منی کے جو گندے جذبے ہیں حیرس حوز تمہ لالچ بخل خودغرزی سیلفشنیس وہ گندے جذبے بھی نکل جاتے جب وہ گندے جذبوں کا اخراج ہوتا ہے اور خروج ہوتا ہے تو پھر دل نسبتاً خالی اور خلقہ پھلکہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے ویکیوم بنتا ہے تو پھر دوسری چیزیں آتی ہیں اب دل میں سے جب یہ گندے جذبے انفاق کے بعد خالی ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں تو پھر دل خالی ہوتا ہے اس میں پھر اللہ کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے دل میں تقوی آتا ہے دل میں شکر اور توقل آتا ہے دل میں فکر آخرت کے جذبات بڑھتے ہیں اور جب دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے تو پھر ہی اور تقوی اور فکر آخرت آتی ہے تو پھر ہی نیکیوں کے رستے پر چلنا آسان ہوتا ہے تو یہ ہے توفیق کا ہے اللہ نے بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو اور وسیع لیول پر نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیزیں صرف چیزیں ہی نہیں صرف خرچ ہی نہیں ان چیزوں کو خرچ کرو جو تمہاری دل پسند ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ اکرام جو ہے وہ سمم بکم مومیم نہیں وہ تو ریاکٹ کرتے تھے وہ تو ریسپونڈ کرتے تھے اور آیت پہ پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے پہلے یہ دیکھتے تھے آیت مجھے میسیج کیا دے رہی ہے پیغام کیا دے رہی ہے اصول کیا بتا رہی ہے اور پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے میں کیا کر رہا ہوں اب جب یہ آیت آئی اور یہ جو رویہ ہے نا صحابہ اکرام کا وہ متحرک رویہ قرآن کو سننے کے بعد اس پہ بہرے ہو کر نہیں گنا اور متحرک رویہ یہ ان کی اصل عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنا تھا تو متحرک تھے اب جب یہ آیت نازد گئی کہ تم دو نیک نہیں بننا سکتے تو صحابہ اکرام تو نیک بننا ان کی زندگی کا ایمبشن ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نیکوں کاروں میں شامل ہو جائے انہوں نے جب محاسبہ کیا تو انہوں نے اپنی محبوب چیزوں کا محاسبہ کرنا شروع کر دیا اور کیسے کیسے انہوں نے محبوب چیزیں خرچ کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی جو ان کو بہت پسند تھی بڑی خدمت گزار فرما بردار بڑی اچھی لونڈی تھی انہوں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا حضرت زید بن حارس اور حضرت اسامہ بن زید کا ایک گھوڑا تھا اور آپ کو بتایا جو پادتو جانبے بڑے پیارے اور بڑے محبوب ہوتے ان کا ہم کئی دفعہ نام رکھ لیتے ان کو اتنا محبوب تھا کہ اس کا نام انہوں نے سل رکھا ہوا تھا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سل کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ان کو وقف کر دیا پھر ہمیں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ بن زید انسارین کا واقعہ میں اور بھی بہت سناؤں گی ان کی اور ان کے زوجہ مطرمہ حضرت امی سلیم کے واقعہ تو حضرت ابو طلحہ بخاری میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ میری محبوب چیز کونسی ہے اور جب انہوں نے اپنی محبوب چیز دیکھی تو ان کا ایک باغ تھا بی روحہ کا باغ اور لیٹ می ٹیلیو وات یہ باغ جو تھا نا یہ سینٹر آف مدینہ میں ہارٹ آف مدینہ میں تھا اور اس کے سینٹر میں ایک کونہ تھا جس کا پانی بہت تھنڈا میٹھا تھا اور کجوریں بھی تھی اور اصل باغ کی جو خاص صفت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بہت دفعہ آتے تھے اور اس کا کونہ کا پانی اور اس کی کھجوریں کھاتے تھے اور بہت دفعہ یہاں قیام کرتے اب یہ کتنا سپیشل باغ تھا کتنا خاص باغ تھا اور یہ ان کو بہت محبوب تھا لیکن نیک بننے کا شوق اور بر کی توفیق یہ ان لوگوں کی زندگی کی بہت بڑی آرزو تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا باغ جو ہے وہ صدقہ کر دیا تو یہ وہ بی روحہ کا باغ یہ صحابہ اکرام میں اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی یہ پیغام دے رہے کہ اگر قرآن کو پڑھنے کے بعد نیکی کرنے کی خاخش آ رہی ہے نیکو قاروں کی صف اور سوالحین کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو نیکی کی توفیق کے لیے جو چیزیں تمہیں بڑی محبوب ہیں ان کو اللہ کی رام میں خرج کرو کون کونسی چیزیں محبوب ہوتی ہیں ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں ہمارا مال ہماری سواریاں ہمارے گھر اور میرا خیال ایک بہت محبوب چیز کیا ہوتی ہے اولاد وہ ایک صحابیہ کا واقعہ انشاءاللہ شہد آگے بھی کہیں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر اس آیت کے بعد تو نہیں ہے غزوہ تبوک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کو فریضہ این قرار دیا تھا اور جوک در جوک لوگ اپنا نام وہ جہاد کی لسٹ میں لکھانے کیلئے آ رہے تھے تو ایک صحابیہ آئی تھی انہوں نے اپنا چھوٹا سا ایک شیر خار بچہ دودھ پیتا بچہ پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے مجاہد کے طور پر پیش کیا تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول ہماری بہن یہ تیرا چھوٹا سا بچہ ہم اس کو کہاں سنبھال لیں گے اور ہم اس جہاد کے لشکر میں اس کا کیا خیال رکھیں گے اور یہ ہماری لئے کیا کام کرے گا تو اس ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو جو پیش کیا تھا اس ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد کے لئے مردوں کو جہاد کے لئے کہا ہے میرے گھر میں کوئی قابل جنگ مرد نہیں رہا اللہ اکبر میرے گھر میں کوئی جہاد کے قابل مرد نہیں رہا یعنی اب یہ اکیلا واقع بچہ بیٹا تھا جو اس کے بڑھاپے کی ٹیک اس کے دل کی آرزو اس کے زندگی کا سہارا کوئی قابل جنگ مرد نہیں رہا میں اس کو لے آئی ہوں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتی اس کے ننی ننی کمزور بازو آپ کے خلاف کوئی تلوار کوئی ڈھال اٹھائیں گی آپ کے جسم کی کوئی حفاظت کریں گی لیکن بس میں ایک درخواست کر سکتی ہوں میں ایک درخواست کر سکتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشمن کا ایک تیر جب آپ کے جسم اقدس کی طرف آئے گا تو میرے بچے کے جسم کو اس تیر کے خلاف ڈھال بنا لیجئے گا کہ یہ ممہ تو خیبون تھا یہ اپنی دل پسند چیزیں ہیں جب یہ اللہ کے لیے للہ فلہ پیش کر دیتے تھے تو ان کے لیے نیکی کے رستے پر استقامت اور اس پہ ثابت قدمی بھی ممکن ہو جاتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے حصول کے لیے نیکی کے رستے پر توفیق کے لیے اپنے تن من دھن اپنے اوقات اپنی سلاخیتیں اور اپنی اولادیں پیش کرنے کی توفیق اتا فرم ربنا تقبل منا انہا کانتا سمیع العلیم کھانے کے یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی خلال تھیں اصل میں جب بات یہ ہوئی نا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ہمارا اور تمہارا دین تو قومن ہے تم ایمان لیاو ہمارے دین کی طرف آج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو ہمارے تو بہت سے کومن پوائنٹس ہیں اور کہ ہم اللہ کو رسول کو آخرت کو سب کو مانتے ہیں ہمارے تو عقائد بہت سے کومن ہیں تو دی وانٹی ٹو بی ان دی ٹین ٹو بی ڈیفر کرنا ان کی ٹینڈنسی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے اور تمہارے تو دین ہی کومن ہے ہمارے اور تمہارے تو دین کے ہلت اور غرمت کے اور کھانے پینے کے عقامات ہی بہت فرق ہیں تو اللہ نے اس کا تصور بتایا اصل میں ان کے عقامات فرق اس لیے ہو گئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا انہوں نے یہاں تو اپنی فطری ڈس لائک کی وجہ سے اپنی فطری کراہت ناپسندیدگی کی وجہ سے اور یہاں کہتے ہیں کہ ارکن نسا وہ گاؤٹ وغیرہ کی کوئی پرابلم تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ خاص چیزوں کو جیسے خرگوش کا گوشت وغیرہ ہے اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا اور اس کو سنت سمجھ کے بنی اسرائیل نے اپنے پر اڈاپٹ کر لیا تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلال ہیں نا وہ بنی اسرائیل کیلئے بھی خلال تھی البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل کون حضرت یاکوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر خیرام کیا تھا ان سے کہو اگر تم اپنے اطراز میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی بھی باتیں اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں وہی ظالم ہیں کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تم یک سو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رداد آئے تو وہ گھر جو انہوں نے بنایا وَإِذْيَرْفَوْا عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلَا اس کا تذکرہ بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لئے تعمیر ہوئی وہ کیا ہے وہ مکہ کی عمارت میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلی عمارت اس کا نام بھی اسی حوالے سے ہے قاب کا مطلب ہے اُبھار زمین کی سطح پر روح زمین اور گلوب پر اُبھرنے والی پہلی عمارت اور اس کا اُبھار خانہ کعبہ تھا دہرالی جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو اللہ کی حکم سے دس تفہہ تعمیر کیا گیا پہلے بیت المامور کے نیچے فرشتوں نے بنیاد رکھی تھی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر شیشت علیہ السلام نے پھر زبی اللہ خلیل اللہ نے پھر اس کے بعد قومِ امالکہ قبیلہِ جرخم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسیسٹرز قصہ بن کلاب نے اور پھر حیاتِ طیبہ میں نبوہ سے پہلے مشکینِ مکہ نے اور پھر آپ کی وفاد کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف نے دس تفہہ اس کی تعمیر ہوئی اس کے بعد توسی کا سلسلہ جو ہے وہ خادمین حرمین شریفین جو ہیں وہ اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن تعمیر حرم کی تعمیر البتہ اس کے بعد نہیں ہوئی اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو خیر و برکت دی گئی ہے تمام جہانوانوں کے لئے مرکزِ ہدایت بنایا گیا ہے اس میں کلی وی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقامِ عبادت ہے اور اس کا حال یہ کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا اللہ کہہ رہے ہے کہ اس میں بہت سے موجزات ہیں حرم کے موجزات کیا ہیں حرم کا پہلا موجزہ اس کی خیر و برکت واقعی حرم اور حرم کی حدود کے اندر کتنی برکت اور یہ برکت ہی تو ہے کہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ آزمینِ عمرہ آزمینِ قج کی تعداد میں بڑھوتی اور برکت آتی چلی جاری اور تعداد عمرے اور حج کے لوگوں کی ہر سال پچھلے کے تعداد سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر آپ دیکھیں کہ رزق میں خوراک میں پانی میں رہائشوں میں سواریوں میں اتنی برکت آتی جاتی ہے کہ پھر بھی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی برتیوی تعداد کے باوجود سارا کچھ پورا ہو جاتے یہ وہاں کی برکت ہی تو ہے لاکھوں کروڑوں کی شکل میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور کونٹینیوسلی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن نہ کھانا کم ہوتا ہے نہ پانی کم ہوتا ہے نہ سواریاں تھوڑی پڑتی ہے نہ رہائشیں کم پڑتی ہے یہ وہاں کی برکت ہے اور اس کا موجزہ ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کے اوقات میں کتنی برکت اوقات میں برکت صلاحیتوں میں برکت یہاں بیٹھ کر کیا ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں وہاں کام بھی خود کرنے کپڑے بھی خود دونے کھانا بھی خود لانا کتنی مشکت اپنے گھر سے دور یہاں کی سہولیتوں سے دور یہاں کی ساری کی ساری جو معاونتیں اور ہیلپس ہمارے ہیں ان سے محروم لیکن وہاں پر قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں عبادت بھی کر لیتے ہیں تحجد بھی پڑھ لیتے ہیں تواف بھی کر لیتے ہیں یہ وقت کی برکت ہے وہاں کی پھر اگلا موجزہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ یہ قانا قابہ کی عمارت کا اگلا بڑا موجزہ ہے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے ایک عمارت ایک سمپل سی کالے سیاہ پتھروں سے بنیوی ایک سمپل عمارت کوئی بہت بڑی کوئی آرکیٹیکچر پرفارمنس بھی نہیں ہے سمپل سی کالے پتھروں سے بنیوی عمارت ہے لیکن ایک سچشمہ ہدایت ہے کتنی سینچری سے قیامت تک یہ ہدایت کا ذریعہ ہے کالے سیاہ دل والے زیانکار گناہگار قاتل زانی ڈاکو چور لٹیرے گناہگار سیاہ دل لے کر آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو دلوں کی نگری بدل جاتی دنیا بدل جاتی ہے سوچیں بدل جاتی ہیں زیانکار گناہگار سین میں بیٹھے ہیں اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اپنے گناہوں کی بکشش کبھی کسی عمارت کے ساتھ ایسا تعلق ہوا کبھی کوئی عمارت دنیا میں ایسی ہے جو گناہگاروں کی دل ایسے بدلتی ہیں ان کی سوچیں ایسے بدلتی ہیں کیسا دل لے کے جاتے ہیں اور کیسا ایمان لے کے واپس پلڑتے ہیں یہ خانہ کعبہ کا موجزہ ہے کہ ایمان سے بھر دیتی ہے دل کو گمراہوں کو ہدایت دیتی ہے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیتی ہے سجدے سے محروموں کو سجدے کی توفیق دے دیتی ہے اور اس میں استقامت دے دیتی ہے یہ مرکزہ ہدایت ہے اور پھر مقام ابراہیم مقام ابراہیم بساتے خود کتنا بڑا موجزہ ہے اس دن بھی اس پر بات ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کتنا بڑا موجزہ کہ یہ پتھر آسمان سے اتارا گیا اور موجزانہ اوپر بھی ہوتا تھا گھونتا بھی تھا اور باپ بیٹے نے مل کر حرم بنایا اور اتنا سخت پتھر کے کتنے سالہ سال کتنی صدیوں کے ساتھ یہ نہ ٹوٹا ہے نہ کچھ ہے لیکن اس پتھر کے اوپر موجزانہ طریقے سے اتنا لمبا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نقش پا یہ پساتے خود کتنا بڑا موجزہ ہے اور پھر اللہ نے کہا من تخلا ہو کانا آمنا وہاں کا امن حرم کا امن حرم کے حدود و عرد گرد کا امن وہاں کی بستی کا امن ایک بچی آپ دیکھیں کہ پورے روح زمین پر امن کی یہ روداد اور یہ نمونہ نہیں ملتا ایک بچی جوان کماری باکرہ بچی تن تنہ آدھی رات کو اٹھتی ہے اکیلی اپنے ہوتیل اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتی ہے خرم میں جاتی ہے ماں پہ تواف کرتی ہے اکیلی واپس آ جاتی ہے نہ خوف نہ خطرہ نہ عزت کو نہ آبرو کو کسی دنیا کی زمین کے اوپر ہی ہے یہ امن ہے یہ موجزہ ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور پھر موجزہ حرم کا ایک بہت بڑا موجزہ وہ چاہے زمزم ہے وہ آبے زمزم ہے جو کتنا بڑا موجزہ ہے آبے زمزم کتنا بڑا موجزہ ہے کیسا بڑا موجزہ ہے جیسے یہ چشمہ نکلا وہ دو چھوٹی چھوٹی کمزور سی نحیف سی ایک بھوکے پیاسے شیر خار بچے کی پاؤں کی ایڑیا سنگلاک زمین پر رگڑی گئی اور وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جیسے یہ چشمہ نکلا تھا وہ موجزہ ہے اور پھر یہ نکلنا اور یہ چشمہ جاری ہے جاری ہے جاری ہے جاری ہے چوتہ سو سال سے بے رہے بے رہے لکو دک سے رہا ہے دور دور تک پانی کا کوئی کوئی کترہ نہیں ہے نہ نہر ہے نہ کوئی دریہ ہے نہ کوئی سمندر ہے زیر زمین پانی ہے تو گہر ہے لیکن یہ چشمہ تب سے پھوٹا وہ بہر ہے بہر ہے اور اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے کہ مکہ سے مدینہ لے گئے مدینہ سے جدہ لے گئے وہاں سے لوگ کین بھر بھر کلاتے ہیں ساری دنیا میں لے کر جاتے ہیں موجزہ نہیں ہے یہ چشمہ ہے کہ یہ رکھنے کوئی نہیں آتا یہ جاری ہے یہ چشمہ وہ آہل سعود نے اس کی انویسٹیگیشن اور ریسرچ کی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے پانی اتنا پانی آ کہاں سے رہا ہے اللہ کے کرم کے ساتھ وہ جو انجینئر جو تحقیقی ٹیم میں تھا اس نے بتایا کہ چاہے زمزم جو ہے وہ چودہ پندرہ فٹ کا تقریباً اس کا حوز ہے وہ جو کون ہے نا چاہے زمزم اس نے کہا کہ چودہ فٹ اور پندرہ فٹ اس کا سائز ہے اور گہرا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی جو سائیڈے ہیں اس کے اوپر پتھر کی دیوار ہے اور اس کی زمین کے اوپر مٹی کے اوپر نا چھوٹے چھوٹے پیبلز اور سنگریزے پڑے ہوئے ہیں اور اس نے کہا کہ جو پانی کی تیہ ہے نا اس کوئیں کے اندر وہ تقریباً چار سے پانچ فٹ ہے کہ ایک ایڈلٹ مرد جب کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے تقریباً سینے تک پانی آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر وہ پامس موٹرز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے پامس اس میں ہیں نا اسے ہم نے ڈبل کر دیئے اور سارے کے سارے پامس کو ہم نے فل تھروٹل ڈبل سپیڈ کے اوپر چلا دیا اور پانی اس میں سے پامپ آؤٹ ہونے لگا اور کہتے لگے بتاتے ہیں کہ وہ کتنے گھنٹے وہ موٹرز اور وہ پامس چلتی رہیں فل سپیڈ پر چلتی رہیں لیکن کتنے گھنٹوں کے باوجود پانی کی سطح میں صرف ایک آدھ انچ کا فرق پڑا کہاں سے آ رہا ہے پانی کدھر سے آ رہا ہے یہ پانی یہ موجزہ ہے اور چاہے زمزم کا یہ پانی بزاتے خود ایک موجزہ ہے یہ بھوک بھی مٹاتا ہے یہ پیاس بھی مٹاتا ہے اس میں مادنیات بھی بہترین ہے اس میں شفا بھی بہترین ہے اور پھر یہ کہ اس کا ایک چھوٹا سا بوتل کا ڈھکنا پورے برتن میں ڈال دیا جائے تو وہ سارے پانی کے اندر وہ صفات آ جاتی ہیں سالہ سال بھی پڑا رہے تھوڑا سا پانی یہ ماری بوتل میں پڑا رہتا تو سرانڈ آ جاتی ہے سمیل آ جاتی ہے مشروبات خراب ہو جاتے ہیں یہ سالہ سال بھی پڑا رہتا ہے نہ اس میں سرانڈ آتی ہے نہ اس میں سمیل آتی ہے نہ یہ پیوٹریفائی ہوتا ہے نہ یہ کنٹامنیٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی صفائی کے لیے آج سائنٹس پوری کوشش کرتے ہیں ہم اپنے پانیوں کی پیوریفیکیشن کیلئے کلورین ڈالتے ہیں سائنٹس آ رہے ہیں کہ ہم پانیوں کو فلوریفیک کریں وہ بہتر ہے کوئی کیمسٹ کوئی فیزیسٹ کر نہیں سکا میرا رب اپنے چاہے زمزم کو فلورینیشن کے ذریعے پاک کیے ہوئے فلورینیشن کے ذریعے جو ہے وہ صاف کیے ہوئے اسی وجہ سے عام کون کے اوپر جو ہے وہ فنگس گرو کر جاتی ہے آلگا اور پپوندی وغیرہ لگ جاتی ہے چاہے زمزم اس کی فلورینیشن کی وجہ سے کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے حرم کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور پھر حرم کی وہ سب سے بڑی نشانی وہ سب سے بڑی حرم کی نشانی کہ لوگوں کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بیسویں دفعہ بھی جب حرم کی طرف پیمان وہ ملاقات کی دعوت آتی ہے موقع ملتا ہے سر کے بل جل کے جانے کو سب تیار دنیا میں کوئی عبارت ایسی نہیں آپ کو کوئی ایک دفعہ کہے گا کوئی دو دفعہ کہے گا چلو آتاج بحل دیکھ کے آتے ہیں آئیفل ٹاور دیکھ کے آتے ہیں ہم فلاں چیز دیکھ کے آتے ہیں سیون ونڈرز آف دو ورلڈ کوئی ایک دفعہ دیکھے گا دو دفعہ دیکھے گا تیسی دفعہ کوئی دیکھنے کو کہے گا تو کہے گا میں دیکھائی ہوں میں نے کیا کرنے بار بار جا کے I've been there done that لیکن حرم been there I want to keep on being there میرا دل ہے میں بار بار جاتی رہوں یہ ایک حرم ہے بار بار جانے پہ دل کرتا ہے ہر دفعہ جاتے ہیں تو پہلی نظر کیوں پر کوئی امارت ہے کوئی امارت اس روے زمین پر ہے تو میں challenge کر کے کہتی ہوں بتا دیجئے کوئی امارت ہے کہ جس کو نگاہ ڈالیں پہلی نگاہ ڈالیں دعا قبول ہوتی ہے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے کوئی امارت ہے کہ جس کے سہن میں شدائی بیڑھے ہوئے ہیں اور اس کو تک رہے ہیں اور بس تک رہے ہیں اور بس تک نائی عبادت ہے کوئی امارت ہے کہ جس کے شدائی اس پر چکر لگا رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں اور شدائیوں کی طرح گھومتے ہی جا رہے ہیں اس لگتا ہے کہ سینٹری پیٹل فورس ہے جو ان کو کھیجتی چلی جا رہی ہے یہ مقناطی صحت ہے اور کوئی امارت دنیا کی ایسی ہے کہ یہاں سے واپس آنے والے الٹے پاو پلٹ کے آئی نہیں سکتے ہیں ہے نا اس کے طرف کمر کر کے واپس پلٹ ہی نہیں رہے ہیں کوئی دنیا کی امارت ہے یہ واحد امارت ہے یہ واحد امارت ہے دنیا کی اس روح زمین پر کہ اس کو چھوڑ کے جانے والے جب پلٹ رہے ہوتے ہیں تو واپس کمر کر کے نہیں الٹے پاؤں چلتے ہیں جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں حرم آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو دل کی دھڑکن رک جاتی ہیں آنکھوں سے آسوں کی جھڑی جاری ہو جاتی ہیں کبھی کسی امارت کو کسی نے روتے میں بھی چھوڑے یہ حرم ہے اور یہ اس کے موجزات ہے اللہ ہم میں سے جو حرم میں پہنچے ہماری عبادت کو قبول کر لینا ہماری حاضریوں کو قبول کر لینا ہمارے ایک ایک لمحے کو ہماری عبادتوں کو ہماری دعاوں کو قبول کرنا اور ان حاضریوں کو ہماری عبادت اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنانا اور اللہ سبحانہ تعالی جو اس حرم کی حاضری کے لیے تڑپ رہے اللہ ان کو بھی مہمان نوازی اور اس کے پروانے عطا فرمانا کہو اہلِ کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو جو حرکتیں تم کرے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہو اہلِ کتاب تمہاری کیا روش ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ ٹیڑی رات چلے حالانکہ تم خود اس کے راہے راست پر ہونے کے گواہ ہو تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہلِ کتاب میں سے گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر قفر کی طرف پھیر لے جائیں گے تمہارے لئے قفر کی طرف جانے کا کیا موقع ہے جب تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں قرآن مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اب تم اللہ کے عقامات کا انکار کر کیسے سکتے ہو مجھے اور آپ کو قرآن کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ہمارے دورے قرآن میں اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہِ راست پا لے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن اور خدیث کو مضبوطی سے تھامنے اور راہِ راست اور سراتِ مستقیم پر جمعنے کی توفیق اطافرما اللہ جو قرآن تیری توفیق سے ہم پڑھتے ہیں تو نے ہمیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لئے چن لیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس میں استقامت اطافر اللہ ہماری نشستوں کو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا اللہ ان کو ہمارے عمل میں اصلاح کا ذریعہ بنا اللہ ہمیں اس تعلق میں استقامت اطافرما اللہ مرتے دم تک تعلق بالقرآن میں استقامت اطافرمانا اللہ زندگی کا کوئی دن اس قرآن سے دوری اور محرومی کا نہ آئے اللہ موت آئے اس حال میں آئے کہ قرآن ہاتھ میں ہو اللہ موت آئے اس قفیت میں آئے کہ سر سجدے میں ہو اللہ موت آئے اس حالت میں آئے کہ قلمہ زبان پہ ہو اللہم آئینی علا غمرات الموت وسقرات الموت ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحبلنا ملد ان کا رحمہ انکا انتا الوخام سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک سبحان ربک رب العزت و السلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی